سجا کے بارے سارینہ کس کو کہتے ہیں کلام کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو جس کے ساتھ دوسرا ٹکڑا بھی ساتھ ملا ہوا ہو اور جب کہ فقرہ عام ہے اس کے ساتھ کبھی دوسرا ٹکڑا ملا ہوگا اور کبھی دوسرا ٹکڑا نہیں ملا ہوگا اس کے بعد فاصلہ فاصلہ سارینہ کے آخری کلمے کو کہتے ہیں بھئی آخری کلمے کو اور حرف روی حرف روی کا بھئی یہ صرف شیر کے اندر جو ہے آخری حرف کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا شیر کے اندر قافیے کا جو آخری حرف ہے جس پر شیر کی بنا ہوتی ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں حرف روی کہتے ہیں حرف روی تو سجا کہتے ہیں دو فاصلہ تین کا موافق ہونا ایک دوسرے کے ساتھ حرف واحد پر اور بعض علامہ نے کیا کہا علامہ سکاتی نے کیا کہا انہوں نے وہ آخری کلمے کا اس طور پر ہونا کہ ان کا آخر ایک دوسرے کے دو قریداتین کے دو آخری کلمے ان کا اس طور پر ہونا وہ دو کلمے جو ہیں وہ سجا کہلاتے ہیں لیکن اس طور پر کہ ان کا آخر کیا ہو ایک دوسرے کے موافق ہو پھر اس کے بعد اس کی تین قسمیں بتنائیں تھی بھی سجا میں ایک بات تو تیہ ہو گئی مولانا کہ آخر کیا ہوگا دونوں فاصلتین کا آخر موافق ہوگا یعنی تقفیہ پایا جائے گا اس کو تقفیہ کہتے ہیں موافق ہونا آخری حرف کا پھر تقفیہ کے ساتھ ساتھ وزن بھی دو کلموں کا ایک جیسا ہوگا یا وزن ایک جیسا نہیں ہوگا اگر وزن ایک جیسا نہیں تو اس کا نام ہے مطرف اور اگر وزن ایک جیسا ہے پھر دونوں قرینوں کے باقی الفاظ تمام کے تمام یا اکثر وہ بھی ایک دوسرے کی طرح ہوں گے وزن اور تقفیہ میں تو اگر وزن اور تقفیہ میں وہ تمام کے تمام یا اکثر ایک جیسے ہوں تو یہ کیا کہلاتا ہے مرسار اور اگر ایک جیسے باقی نہ ہو یا اکثر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں متوازی اور انہوں نے یہ بھی بتلایا آپ کو کہ بہترین سجا وہ ہے جس کے اندر دونوں قرینیں برابر ہوں بھئی سارے قرینیں آپس میں برابر ہوں اور پھر دوسرے اگر سارے برابر نہ ہو تو پھر باقیوں میں احسن وہ ہے کہ جس کے اندر اول قرینہ چھوٹا ہو اور ثانی لمبا ہو یا اول اور ثانی چھوٹے ہو اور ثالث کیا ہو لمبا ہو لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اول تو لمبا ہو اور ثانی کیا ہو زیادہ چھوٹا ہو اور اس کے بعد سجاؤں کی بینہ جو ہوتی ہے وہ آخر کے سکون پر ہوتی ہے تو اگر سجا کے آخر میں حروف حرکتیں ایک جیسی ہیں پھر تو حرکت بھی پڑھنا جائز سکون بھی پڑھنا جائز لیکن اگر حرکت ایک جیسی نہیں تو پھر کیا پڑھنا چاہیے سکون پڑھنا چاہیے جیسے ماہ آبادہ ماہ فات ماہ اقربہ ماہ ہوا آت تو اگر حرکت ہم پڑھتے ہیں تو پہلے میں فاتح دوسرے میں آتین پھر تو ایک جیسی نہیں رہے گا بھئی وزن اور قرآن کے اندر بتلایا تھا سجا کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا بلکہ کیا استعمال کیا جاتا ہے عموماً خواصل بھئی فاصلہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ بعض علماء یہ تو دادچہ رہے تھے کہ سجا صرف نصر میں ہے نظم میں نہیں لیکن بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ سجا جیسے نصر میں آتی ہے اسی طرح نظم کے اندر بھی آتی ہے اور پھر سجا کی ایک قسم وہ ہے جس کو تشتیر کہتے ہیں والا نا اور تشتیر بھئی تو وہ یہ کہ ہر شیر کی سجا دوسرے ہر مصرے کی سجا دوسرے مصرے کی سجا سے الگ ہو پہلے مصرے میں بھی آپ دو ٹکڑے لائے کلام کے دو قرینے لائے اور ان کا مسئلہ نے اختیام باطر ہو رہا ہے تو اگلے مصرے میں جو دو قرینے آ رہے ہیں ان کا اختیام کسی اور حرف پر ہوگا اس کو کہتے ہیں تشتیر الموازنة وحیت اصاب ومنہ ای من اللفظی الموازنة اور قسم معنوی میں سے قسم لفظی میں سے معازنہ ہے وحیت اصاب الفاصلتائنی ایل کلمتائنی الاخیرتائنی من الفقرتائنی او من المصرعینی فی الوزن دون التقفیہ بھئی سجا کے اندر آپ نے کیا پڑھا کہ آخری حرف کیا ہوگا دونوں کلموں کا موافق ہوگا یعنی تقفیہ پایا جائے گا ہاں وزن کبھی ایک جیسا ہوگا اور وزن کبھی ایک جیسا نہیں ہوگا تو یہ عام ہے جبکہ معازنہ جو ہے معازنہ یہ اس کے اندر یہ بھی اسی کی طرح ہے لیکن یہاں پر وزن ایک جیسا ہوگا اور تقفیہ ایک جیسا نہیں ایک حرف پر اختتام تو نہیں ہو رہا لیکن وزن دونوں کا ایک جیسا ہے جیسے دیکھو وَنَمَارِقُ مَسْفُوفَةَ وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةَ تو مَسْفُوفَةَ مَبْسُوسَةَ ان دونوں کا وزن کیا ہے ایک جیسا ہے البتہ قافیہ آخری حرف ایک جیسا نہیں ہے فا ایک کے آخر میں ہے اور دوسے کے آخر میں سا آ رہی ہے اور یہ جو تا تانیس ہے اس کا اعتبار نہیں ہے جو وقت کی حالت میں ہا بن جائے بھئی سمجھ میں آئی بات ہے محاضنہ کی اس کو کہتے ہیں جس میں آخری جس میں فاصلتین کا وزن تو ایک جیسا ہوگا لیکن آخری حرف ایک جیسا وَحِيَتَصَابِلْفَاصِلَتَيْنِ اور یہ مصاوی ہونا ہے دو فاصلوں کا اَيْلْكَلِمَتَيْنِ الْأَخِیرَتَيْنِ مِنَ الْفِقْرَتَيْنِ یعنی دو آخری کلمیں دو فقروں میں سے اَوْ مِنَ الْمِصْرَعَيْنِ یا کس میں سے دو مصروں میں سے یہاں بتلایا کہ فاصلتین یا حقیقت اور مجاد دونوں میں ایک بیق وقت استعمال ہو رہا ہے اس لئے کہ فاصلہ تو در حقیقت کس کے اندر آتا ہے نصر کے اندر آتا ہے نظم کے اندر وہ فاصلہ نہیں کہلاتا بلکہ کیا کہلاتا ہے قافیہ کہلاتا ہے لیکن یہاں پر نظم کے اندر جو آخری حق ہے اس پر بھی کس کا اطلاع کر دیا فاصلہ کا تو یہ مجاز ہے بھئی تو چاہے نظم میں ہو یا نصر میں ہو آخری حق کیا ہو وزن ایک جیسا ہوگا تو تصاویح ہے دو فاصلاتین فل وزنی وزن کے اندر دون تقفیتی نہ کہ تقفیہ میں جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَنَمَارِقُ مَصْفَتُمْ وَزَرَابِيُّ مَبْسُوصَةً نمع اور تقیے ہوں گے مصفوفہ صف در صف بھئی صف در صف تقیے لگے ہوں گے جنت کے اندر وَزَرَابِيُّ مَبْسُوصَةً اور قَالِين بِچھائے گئے ہوں گے فَإِنَّ مَصْفُوفَ وَمَبْسُوصَةً مُتصاویح مُتصاویح اس لیے کہ پہلا ہے وہ کس پر اختتام ہو رہا ہے فَا پر وَثَانِ اور ثانیا کس پر فَا پر وَلَا عِبْرَتَ بِتَائِ تَانِیسِ فِي الْقَافِيَةِ اور کوئی اعتبار نہیں ہے تَائِ تَانِیسِ کا قَافِيَةِ کے اندر عَلَامَةُ بُيِّنَةِ مَوزَعِهِ جیسے کہ بیان کیا گیا ہے اپنی جگہ پر ان علمِ قَافِي کے اندر آپ پڑھیں گے آگے جا کر کہ وہ تَائِ تَانِیسِ جو وقت کی صورت میں ہاں بن جائے اس کا اعتبار قَافِيَةِ میں نہیں کیا جاتا بھئی وَظَاہِرُ قَوْلِهِ دُونَ تَقْفِيَةِ اور کہتے ہیں مُسَنِّف نے کیا فرمایا ہے اوپر مطن میں بھئی کہ دو فاصلتیں کا برابر ہونا وزن کے اندر نہ کہ قَافِيَةِ کے اندر یہاں دو صورتیں نکلتی ہیں وزن میں برابر ہو اور قَافِيَةِ میں کبھی بھی اور آخری حرف میں کبھی بھی موافقات نہیں ہونی چاہیے ایک تو یہ یا یہ کہ وزن میں تو برابری کی شرط ہے لیکن قَافِيَةِ میں برابری کی شرط ہے تو اس صورت میں پھر دو صورتیں نکل آئیں برابری ہو بھی سکتی ہے اور تو دیکھو پہلی صورت ہے کہ وزن میں برابری ہو اور آخری حرف میں موافقات نہ ہو اگر ہوگی تو پھر یہ موازنہ نہیں کہلائے گا ایک صورت یہ ہے دوسری صورت کیا نہ ہونے کی شرط ہے یعنی ہو بھی سکتا ہے یعنی ہونے کی شرط نہیں ہے ہونے کی شرط صورت بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں بھئی دیکھو مصنف نے کہا کہ وزن میں موافقت ہو تقفیہ میں موافقت نہ ہو اس کا مطلب ہے وزن میں ہمیشہ موافقت ہونی چاہیے اور آخری حرف ایک جیسا کبھی بھی نہیں آنا چاہیے اگر آ گیا تو یہ موازنہ ایک تو یہ مفہوم کلام کا بنتا ہے معلوم ہے صرف وزن میں برابری ہو اور آخری حرف میں کبھی بھی موافقت دوسرا یہ کہ وزن میں دوسرا معنی کلام کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزن میں تو برابری کی شرط ہے تقفیہ کے اندر ایک جیسا ہونی شرط آ جائے چاہے نہ آئے تو پھر عام ہو جائے گا اس صورت میں لیکن کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ تقفیہ نہیں ہونا چاہیے وظاہر قولہ دونت تقفیہ تھی اور ظاہر قول مصنف کا دونت تقفیہ تھی کہ انہو یجبو فی الموازنہ عدم التصاوی کہ واجب ہے معوازنہ کے اندر تقفیہ میں عدم تصاوی برابری نہیں ہونی چاہیے یہ معوازنہ میں سے نہیں ہوگا ظاہر قول یہ بتلا رہے کہ تقفیہ کبھی بھی آخری حرف ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر تو مرفوع موضوع دونوں کے آخر میں کیا آ رہا ہے آئین آ رہا ہے لہذا یہ معوازنہ میں سے نہیں ہے اس صورت میں معوازنہ اور سجا کے درمیان کیا ہے مباینت ہے دونوں کے دوسرے کے مبائن ہیں اس لئے کہ سجا کے اندر تو تھا کہ آخری حرف ہمیشہ ایک جیسا ہونا چاہیے اور یہاں ہے کہ آخری حرف کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے مگر علامہ ابن الاسیر کی رائے کے مطابق فَإِنَّهُ وہ الگ تعریف کرتے ہیں سجا اور اس معوازنہ کی فَإِنَّهُ يَشْتَعِدُ فِي السَّجَعِ التصاوی فِي الوزن وَالْحَرْفِ الْأَخِيرِ اس لئے کہ وہ شرط لگاتے ہیں سجا کے اندر کے برابری ہونی چاہیے وزن میں بھی اور حرف مصنف نے تو کہا تھا سجا میں صرف حرف اخیر میں موافقت ہونی چاہیے وزن میں برابری ضروری لیکن علامہ ابن الاسیر کیا فرماتے ہیں کہ وزن میں بھی ساتھ برابری ہونی چاہیے اور حرف اخیر تو ہوگا ہی ایک جیسا اور معوازنہ کے اندر وزن میں برابری ہونی چاہیے نہ کہ حرف کے اندر یعنی وزن میں برابری کی شرط ہے اور حرف میں برابری کی شرط آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا فَنَحْوُ شَدِيدٌ وَقَرِيبٌ مِنَ الْمُوازَنَةِ دونت سجعی تو ان کے قول کے مطابق مولانا شدید اور قریب یہ معوازنہ میں سے ہیں اس لئے کہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہے لیکن آخری حرف دونوں کا ایک جیسا نہیں ہے دونت سجعی لیکن سجع میں سے نہیں ہے اس لئے کہ سجع کے اندر تو وزن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اور آخری حرف بھی وَهُوَ اَخَسُ مِنَ الْمُوازَنَةِ اس صورت کے اندر مولانا وزن بھی ایک جیسا ہو علامہ ابن العثیر کے قول کے مطابق وزن بھی ایک جیسا اور آخری حرف بھی جبکہ موازنہ میں دو صورتیں ہیں وزن بھی ایک جیسا اور آخری حرف بھی ایک جیسا اور وزن ایک جیسا اور آخری حرف ایک جیسا نہ ہو اس میں دو صورتیں اس میں ایک سورت تو عام کون ہوا موازنہ عام ہوا اور سجع کیا ہو سجع اور جب برابر ہوں دونوں فاصلے وزن کے اندر ناغذ اچھا بھئی یہ پھر اسی کی طرح جیسے کونسی گزراتی قسم اس میں ترسیع گزری تھی بھئی معزنہ کس کو کہتے ہیں بھئی کہ آخری حرف کے اندر وزن کیا ہو وزن ایک جیسا ہو لیکن حرف آخری ایک جیسے نہ ہو کہتے ہیں آخری حرف میں جب وزن ایک جیسا ہو تو باقی قرینے کے جو الفاظ ہیں ان میں بھی وزن اور تقفیہ کے اندر برابری ہوگی یا برابری نہیں ہوگی اگر برابری ہے تو پھر اس کا نام کیا ہے مماثلہ اور اگر برابری نہیں اچھا پھر تو وہ عام معزنہ ہے تو معزنہ کے اندر آخری کلمے کو کیا ہونا چاہیے وزن کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے چلو آخری کلموں کا تو وزن برابر ہوا باقی کلموں کے اندر دیکھو اگر باقیوں کے اندر بھی وزن اور تقفیہ ہے ایک دوسرے کے مقابل میں تو پھر یہ مماثلہ کہلائے گا اگر مولانا وہ جو ایک دو قرینوں میں سے ایک کے اندر الفاظ ہیں یا ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مثل ہوں اس کے جو ان کے مقابل ہیں قرینے اخرہ میں سے ایک قرینے کے الفاظ دوسرے قرینے جیسے ہیں پھر وزنی وزن کے اندر سوا ان کا نا یماثلو فی تقفیہ تھی ہاں وزن میں ایک جیسے ہونے چاہیے تقفیہ میں مماثلت ہو یا تقفیہ میں مماثلت ہو نہ ہو باقی الفاظ میں خُس ساہازن نوع من الموازنت بیسم المماثلت خاص کی گئی ہے یہ نوع موازنہ کی مماثلہ کے اسم کے ساتھ اس کا نام کیا رکھا گیا ہے مماثلہ وَحِيَ لَا تَفْتَصُ بِنْنَصْرِ بھئی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہے موازنہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ نصر کے ساتھ یا مماثلہ تو اور بعضوں نے کیا کہا کہ یہ صرف بعضوں نے کہا صرف نصر میں ہے بعضوں نے کہا صرف نظم میں ہے کہتے ہیں نہیں بھئی علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ نظم اور نصر دونوں میں جاری ہوتا ہے وَحِيَ لَا تَفْتَصُ بِنْنَصْرِ اور یہ وہ جو ہے خاص نہیں ہے نصر کے ساتھ جیسے کہ بعضوں نے وہم کیا ہے مِنْ ظَاہِرِ قَوْلِهِمْ تَصَاوِلْ فَاصِلَتَيْنِ تَصَاوِلْ فَاصِلَتَيْنِ مصنف نے کیا ذکر کیا تھا مطلب میں تصاوِل برابر ہونا فاصلتین کا اور فاصلتین میں نے بتلایا صرف کس میں آتے ہیں نصر میں لیکن یہاں حقیقت میں بھی ہے مجاز یعنی منظم بھی مراد ہے تو ظاہر فاصلے کے لفظ سے تو یہ ہوتا تھا یہ صرف کس میں جاری ہوتا ہے نصر میں تو انہوں نے اس پر خواست کیا اس کو نصر کے ساتھ فاصلتین کے لفظ سے وہ یہ سمجھے تو یہ اس کے ساتھ خواست نہیں ہے نصر کے ساتھ وَلَا بِن نَزْمِ اور یہ نظم کے ساتھ بھی خواست نہیں ہے عَلَا مَا زَحَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ بِنَابَرُ اس کے جس کی طرف بعض دیگر علماء گئے ہیں بَلْ يَجْرِفِ الْقَبِيلَتَيْنِ بلکہ یہ دونوں قبیلوں میں جاری ہوتا ہے یعنی نظم میں بھی جاری ہوتا ہے فَلِذَلِكَ أَوْرَدَلَهُمَا مِثَالَيْنِ اس لئے مصنف اس کی دو مثالیں لائے ایک نصر ایک نظم کی وَآتَيْنَهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَآتَيْنَهُمَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فاصلہ کیا ہے پہلے کے اندر مستبین دوسرے کے اندر تو دیکھو مستبین مستقیم وزن ایک جیسا لیکن آخری حرف ایک جیسا ایک میں نون ایک میں میم ہے اور باقی کلمات دیکھ لو مارا نا آتَيْنَهُمَا حَدَيْنَهُمَا الْكِتَابَ اَسْرَاطَ یہ تھی نصر کی مثال ابشیر کی مثال مُحَلْ وَحْشِ إِلَّا أَنَّهَا تَعَوَانِسُ قَنَ الْخَطِّ إِلَّا أَنَّا تِلْكَ تِلْكَ ذَوَابِلُو شاعر کہتا ہے یہ جو عورتیں ہیں یہ آنکھیں بڑی بڑی اور حسین ہوتی ہیں تو یہ جنگلی گائے کی طرح ہے کہ اس کی بھی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور خسن میں ان کی مثال ذکر کی جاتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو ہے ان میں ایک بات ضائد ہے جو اس جنگلی گائے میں نہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے ان کی باتیں پسندیدہ ہوتی ہیں اور یہ قابلِ انس ہوتی ہے جبکہ ان کے مقابلے میں جنگلی گائے کیا ہوتی ہے انسان سے دور بھاگنے والی ہے سمجھ میں آیا تو یہ ان کی طرح ہے لیکن ان میں ایک صفت ضائد ہے کہ وہ جو ہیں وہ بھاگتی ہیں انسان سے اور یہ جو ہوتی ہیں عورتیں کیا ہیں قابلے انت ہیں قانا الخطی یہ عورتیں جو ہیں خطی نیزے کی طرح ہے خط ایک جگہ کا نام ہے وہاں کے نیزے مشہور تھے تو یہ انت خطی نیزوں کی طرح ہے قد کے سیدے ہونے میں مگر وہ جو نیزے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں یا مرچائے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیزے پتلے ہوتے ہیں یا مرچائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عورتیں ان میں وصف زائد ہے کہ ان کا بدن گداز ہوتا ہے یا یہ بارانف ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں بارانف تو وہ نیزے پتلے ہوتے ہیں اور یہ عورتیں کیا ہیں گداز بدن والی یا وہ نیزے کیا ہوتے ہیں مرچائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عورتیں کیا ہوتی ہیں بارانک ہوتی ہیں عورتوں کی تاریخ محا محا دونوں طرف پڑھتے ہیں محا محا دونوں طرف پڑھتے ہیں محا محا دونوں طرف پڑھتے ہیں یہ بقرہ وحشی کو کہتے ہیں مگر یہ جو عورتیں ہیں اوانیس جمع ہے آنیسہ کی نیک دل خوش کلام اور قابل انس لڑکی کو کہتے ہیں نیک دل خوش کلام اور قابل انس لڑکی قنال خطی قنا جمع ہے قنات کی نیزے کو کہتے ہیں خطی نیزے ہیں یہ مگر یہ کہ وہ نیزے کیا ہیں زوابل جمع ہے کس کے زابلن کی پتلے کو بھی کہتے ہیں مرجھائے ہوئے کو بھی کہتے ہیں اور یہ عورتیں جو ہیں یہ کیا ہیں نوازر تروتازہ اور بارونق وید کہتے ہیں یہ دو مثالیں اس قسم کی ہیں جس کے اندر اکثر الفاظ کیا ہیں بھئی آخری کلموں کا وزن تو ایک جیسا ہے باقی الفاظ جو ہیں قرینے کے ان میں سے اکثر ایک دوسرے جیسے ہیں وزن کے اندر سارے نہیں ایک جیسے بھئی کامل میں آیا دیکھو کہ لِعَدْ اَمِ تَمَاسُ لِعَاتَيْنَاهُمَا وَحَدَيْنَاهُمَا اس لیے اکثر اس لیے کہ پہلی مثال کے اندر آتَيْنَاهُمَا اور حَدَيْنَاهُمَا کا وزن ایک نہیں آتَيْنَا دیکھو حمزہ متحرک ہے اور اس کے بعد آتَيْنَا اور یہاں کیا ہے حَدَيْنَا پہلے دونوں متحرک حالانکہ وہاں پہلا متحرک ہے اور ثانی کیا ہے ساکن ہے وَقَزَا حَاتَا اور شیر کے اندر حَاتَا اور تِلْقَا والا نہ آیا تو حَاتَا اور تِلْقَا کا وزن نہیں اس لیے کہ حَاتَا میں ثانی ساکن ہے تِلْقَا میں بھی ساکن اور حَاتَا کے اندر سال بلکہ چار حروف ہیں ثالث متحرک ہے اور رابے پھر ساکن ہے جبکہ تِلْقَا میں اس طرح نہیں ہے تو دیکھو دونوں میں ایک ایک لفظ بتلا دیا علامت افتضانی نے کہ یہ ایک جیسا وزن ان کا نہیں تو یہ وہ مثال ہے جس میں سارے الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ اکثر ہیں وَمِثَالُ الْجَمِعِعِ مثال ساروں کی مولانا جس کے اندر سارے ایک قرینے کے الفاظ کا وزن دوسرے کی قرینے جو کہ الفاظ کی طرح ہو یہ ابو تمام کا شیر ہے فَأَجْحَمَا لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيكَ مَتْمَعَا وَأَقْدَمَا لَمَّا لَمْ يَجِدْ عَنْكَ مَحْرَبَا شیر کے بارے میں کسی اپنے کسی کی تعریف کر رہے شائر تو کہتا ہے وہ شیر جو تھا اس شیر کے ساتھ کوئی لڑائی کی یا تو کہتا ہے فَأَجْحَمَا شیر چونکہ انسان کو کھا لیتا ہے لیکن شائر کہتا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے اتنا بہادر ہے اور اتنا قوی ہے کہ شیر کو اس کے اندر کوئی امید نہیں تھی کہ یہ میرے قابو آ جائے گا اور اس کو میں کیا کر لوں گا کھا لوں گا فَأَجْحَمَا فَأَجْحَمَا لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيكَ مَتْمَعَا جب اس نے تیرے اندر کوئی امید نہیں پائی اپنے قابو میں آنے کی کوئی امید نہیں پائی تو شیر کیا ہوا رک گیا لیکن پھر اس نے دیکھا پھر اس شیر نے آپ پر حملہ کر دیا کہتا ہے لیکن یہ جو حملہ اس نے کیا اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ بڑا بہادر تھا بلکہ اس لیے کہ اب اس کو کوئی راہ فرار نظری نہیں آئی کہ بس اب تو میری خیار نہیں یہ شخص میرے سامنے آ گیا ہے تو مجبوع ہو کر اس آپ پر کیا کیا حملہ کیا اپنی بہادری کی وجہ سے حملہ نہیں کیا وَأَقَدَمَا اور اس نے پیش قدمی کی لَمَّا لَمْ يَجِدْ عَنْكَ مَحْرَبَا جب اس نے آپ سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہ پائی تو دیکھو سارے ایک جیسے ہیں اَجْحَمَا اَقْدَمَا لَمَّا لَمْ يَجِدْ لَمَّا لَمْ يَجِدْ عَنْكَ فِيْكَ مَحْرَبَا مَتْمَعَا سارے کیا ہیں کلمات وَزَن وَأَكْثَرُ مَدَاعِ ابی الفرج الرومی اور اکثر مدحیہ قصیدے جو ہیں اب الفرج الرومی کے من شعرہ العجمی عجمی شاعروں میں سے علل مماثلتی وہ کس پر ہیں مماثلت پر ہیں سمجھ میں آیا شعرہ العجم میں سے یہ فارسی شاعر گزرا ہے اور اس کے کہتے ہیں اکثر اشار مماثلت پر ہیں یعنی وزن میں تمام دونوں قرینتین کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں وَقَدِقْتَفَا اقتفا کا معنی اختیداء کرنا کسی کے پیچھے چلنا وَقَدِقْتَفَا الْأَنْوَرِيُ اَسَرَهُ فِي ذَلِكَ اور تحقیق اس کے پیچھے چلا ہے انوری شاعر بھی اَسَرَهُ اس کے نشانات پر فِي ذَلِكَ اس چیز میں انوری شاعر جو ہے وہ بھی اسی کے نشانات پر چلا ہے اسی کا طرز اس نے اختیار کیا ہے اور اس کے بھی اکثر اشار کیسے ہیں مماثلت والے ہیں جن کے اندر کیا ہے فاصلہ تین کے وزن کے ساتھ ساتھ باقی کلمات کا وزن بھی کیا ہے ایک جیسے اکثر کا وَمِنْهُ وَأَيْمِنَ الْلَفْزِيَ الْقَلْبُ اور لفظی میں سے ایک قسم قلب ہے قلب اس کو کہتے ہیں مولانا کہ کلام جو ہے آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں یا آخر کی طرف سے پڑھیں دونوں طرف سے ایک ہی لفظ بنتا ہے مثلا میں کہتا ہوں کلامو کا کمالو کا آپ کا کلام آپ کا کمال ہے کلامو کا یہ لکھو ذرا غلط لکھو سامنے لکھو اپنے بچے کلامو کا کمالو کا لکھ لیا بھئی کلامو کا کمالو کا اچھا اب ذرا آخر سے دیکھو آخر میں کیا آ رہا ہے مولانا کاف اس کے بعد لا اس کے بعد کیا بنا کلا پھر آگے میم کیا بنا کلام اس کے بعد کاف کلامو کا آگے پڑھو بھئی اس کے بعد کیا ہے کام جے کاف پھر کاف ہے اس کے بعد میم کما پھر کیا ہے کما پھر لام کمال پھر کمالو کا وہی کلام جو کلامو کا کمالو کا ادھر سے بن رہا ہے اُلٹی طرف سے پڑھیں پھر بھی وہی بن رہا ہے کلامو کا کمالو کا سمجھ میں آئے بھئی یا جیسے قرآن میں آیا ہے مولانا کلن فی فلک کلن فی فلک کلن فی فلک اب آخر سے ذرا پڑھو کاف لام کلن پھر یا کلن فی پھر فالام کاف کلن فی فلک دونوں طرف سے یا جیسے قرآن میں آیا ہے مولانا رَبَّقَ فَقَبِّر رَبَّقَ فَقَبِّر آسف سے پڑھیں رَبَّقَ فَقَبِّر اسی طرح بنے گا بھئی اس کو کیا کہتے ہیں مولانا قلب کہتے ہیں کہ کلام کو ایک طرف سے پڑھیں یا دوسری طرف سے پڑھیں دونوں طرف ایک ہی الفاظ بنے بھئی اور اس میں مانوی میں سے ایک قلب ہے وہو یقون الکلام بھی حیس الاؤاکت اور وہ کلام کا اس طور پر ہونا ہے کہ اگر آپ اس کو عکس کر دیں اُلٹ دیں اور شروع کریں آپ اس کے حرف اخیر سے اول کی طرف تو حاصل بیعینی یہی کلام ہوگا اور یہ نظم میں بھی جاری ہوتا ہے اور نصر میں بھی کا قول ہی جیسے شاعر کہتا ہے مَوَدَّتُهُ تَدُومُ لِكُلِّ حَوْلِنْ وَحَلْكُلُنْ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ اس کی محبت دائم رہتی ہے لِكُلِّ حَوْلِنْ لَمْ وقت کے لئے ہر خوف کے وقت میرا ممدوح جو ہے وہ بڑا محبت کرنے والا ہے دوستی اور وفادار ہے یہاں تا اس کی محبت خطرات اور خوف کے وقت بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیں اس پہلے ہی کی طرح باقی رہتی ہے وَحَلْكُلُنْ کُلُنْ وَالَنَا یہ تنمیین اس پر پڑھیں مَوَدَّتُهُ تَدُومُ اَيْكُلُّنْ تَنمیین حیوض ہے مضافن علیہ کا اَيْكُلُّ وَاحِدٍ یا کُلُّ رَجُلِنْ کر لیں وَحَلْكُلُّ رَجُلِنْ اور کیا ہر شخص جو ہے مَوَدَّتُهُ تَدُومُ اس کی محبت باقی رہنے والی ہے یعنی کسی اور شخص کی محبت باقی نہیں رہتی لیکن میرا ممتوح جو ہے خطرے اور خوف کی حالت کے باوجود اس کی محبت کیا ہے باقی رہتی ہے اس کی وفا کی تاریخ کر رہا ہے اب دیکھو یہ تو ترجمہ تھا اب ذرا آخر سے دیکھو مِیم وَوْدَال تَا مَوَدَّت ہا مَوَدَّتُهُ دیکھ رہے ہیں بھئی پھر تَا دَال وَوْمِن تَدُومُ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ پھر آگے لام کاف لام لِكُلِّ ہا وَوْلَام لِكُلِّ حَوْلٍ پھر وہی بن گیا مارانا آخر سے بھی پڑھا تو وہی بن گیا پھر مجموع البیتی دیکھو پورے شیر کو اُلٹ دیں تو دوبارہ وہی شیر آپ کو حاصل ہوگا پورے شیر کے اندر ہے یہ قلب وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي قُلِّ مِّنَ الْمِسْرَ آئِنِ یہ تو تھا پورے شیر کو اُلٹا تو پورا شیر بن گیا کبھی کبھی پورے مصرے کے اندر ہوتا ہے ایک مصرے کو اُلٹ دیں تو دوسرا بن جاتا ہے دوسرے کو اُلٹ دیں تو پہلا بن جاتا ہے وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي قُلِّ مِّنَ الْمِسْرَ اور کبھی دونوں مصروں میں ہوتا ہے کہ قولی جیسے شاعر کہتا ہے اَرَانَ الْإِلَاهُ یہ ایک مصرہ ہلالاً اَنَارَ دکھایا ہمیں معبود اللہ نے ہلالاً ایسا چاند اَنَارَ جو روشن ہے اللہ نے ہمیں ایسا ہلال دکھایا جو کیا ہے روشن ہے تو اَنَا اَرَانَ الْإِلَاهُ ایک مصرہ ہلالاً اَنَارَ یہ دوسرا مصرہ اب مولانا دوسرے مصرے کو اُلٹا آخر سے پڑھیں یا مولانا پہلے کوئی اُلٹیں صرف پہلے کو اُلٹیں اَرَانَ الْإِلَاهُ کو ہا لام الِف ہلا پھر آگے لام ہلال پھر الِف ہلالاً پھر اَنَارَ بن رہا ہے دیکھو پہلے مصرے کو اُلٹا آخر تو کیا بن رہا ہے دوسرا مصرہ اور دوسرے کو اُلٹا آخر تو کیا بن رہا ہے پہلا بن رہا ہے وَفِد تنزیل اور قرآن میں بھی آئیے اور حرف مشدد بھی مخافف کی حکم میں ہوتا ہے وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مُفْرَدِينَ اور کبھی کبھار یہ صرف ایک مفرد کلمے میں بھی ہوتا ہے جیسے سالیس سالیس یا سالیس تو سالیس مولانا دیکھو سین لام سین اس کو آخر سے پڑھو پھر بھی سین لام سین وَتَغَائِرُ الْقَلْبِ بِحَاذَ الْمَانَ لِتَجْنِسِ الْقَلْبِ ظَاہِرُونَ سنت جناز میں بھی ہم نے پڑھا تھا جناز القلب آیا تھا وہاں لیکن کہتے ہیں جناز ایک جناز القلب ہے یہ صرف قلب ہے دونوں میں فرق ہے قلب کے اندر کیا ہوتا ہے قلب کے اندر ایک مفرد کلمے کو الٹے ہیں تو دوبارہ وہی کلمہ حاصل ہوتا ہے جبکہ تجنیس القلب میں ایک کلمے کو الٹے ہیں تو دوسرا کلمہ بن جاتا ہے عَوْرَاتِنَا رَوْعَاتِنَا تو دیکھو الٹ دینے سے دوسرا کلمہ بن رہا تھا وہی کلمہ نہیں جبکہ یہاں سالیس اس کو الٹے ہیں تو دوبارہ کیا بن جاتا ہے تو جناز القلب میں نیا کلمہ بنتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہی کلمہ بنتا ہے نیز وہاں پر دونوں لفظوں کو ذکر کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ اس پر کیا ہوتا ہے وہی لفظ اسی کے اندر مولانا قلب آتا ہے دوبارہ ذکر نہیں کیا جاتا وَتَغَائِرُ الْقَلْبِ بِحَادَ الْمَعَنَا اور مولانا قلب کا مغایر ہونا یہ جو قلب ہم نے ذکر کیا یہ اس غیر ہے اس معنی کے اعتبار سے کس سے غیر ہے لتجنیسِ قلبی تجنیسِ قلب سے غیر ہونا اس کا ظاہر مولانا ظاہر ہے فَإِنَا الْمَقْلُوبَهُنَا اس لیے کہ مقلوب کا یہاں پر واجب ہے کہ بِعَائِنِ ہی وہی لفظ جس کو ذکر کیا گیا ہے جو لفظ صلح ذکر کیا اس کو قلب بھی کر دیں تو پھر کیا آنا چاہیے یہی لفظ ہونا چاہیے بخلاص سممہ بخلاص وہاں کے تجنیسِ قلب میں کہ وہاں ایک لفظ کو الٹتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے دوسرا لفظ بن جاتا ہے وَيَجِبُوا سَمَّا اور واجب ہے وہاں پر سمہ اس میں اشارہ بھائیت کے لئے واجب ہے وہاں ذکر اللفظین جميعا بخلاف ہاہنا دونوں لفظوں کا وہاں پر ذکر کرنا ضروری جبکہ یہاں پر وہی ایک لفظ ہوگا کیونکہ اس کو لٹتے ہیں تو وہی بنتا ہے وَمِنْهُ اَيْ لَفْزِ اور لفظی کس میں لفظی میں سے ہے اَتْتَشْرِع اس کو توشیح بھی کہتے ہیں ذلقافیت دو قافیوں والا بھی کہتے ہیں وہو بنا الْبَيْتِ عَلَى قَافِيَتَ اور وہ بنا ہے شیر کی دو قافیوں پر یسِخُ الْمَانَ عَنْدَ الْوَقُوفِ عَلَى کُلِّ مِنْهُمَا کے صحیح و مانج دونوں میں سے جس پر بھی وقوف کر لیں یاد رکھو والا نا یہ جو اشار آپ پڑھتے ہیں عربی کے بلکہ اسی طرح ہر زبان میں ہوتا ہے یہ اشار کے خاص اوزان ہوتے ہیں خاص اوزان ہوتے ہیں تو اگلے سال آپ پڑھیں گے بھی علم العروض اور علم القوافی اس کے اندر ذکر کریں گے ہر شیر کا خاص وزن ہوتا ہے یہ فن امام خلیل نے امام خلیل اس کے موجود ہیں اس فن کے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے کوئی ایسا فن سکھلا دیجئے جو اس سے پہلے کسی کو آپ نے نہیں سکھلا تو چلانچہ کہتے ہیں ایک دن اس میں سے گزر رہے تھے یہ لوہاروں کے بازار میں سے گزر رہے تھے لوہاروں کے ہتوڑے چل رہے تھے تھک تھک کی آوازیں ہر طرف آ رہی تھی انہوں نے غور کیا ان پر غور کیا تو ان میں ایک کیا تھا ترنم تھا ایک خاص قسم کا وزن بن رہا تھا ان کے آپ اس میں ٹکرانے سے بھئی ساروں کے اور اس سے پھر انہوں نے کیا کیا یہ علم عروض کو ایجاب کیا بھئی اور الف عروض کو سمجھ میں آیا بھئی اور تو دیکھئے مالا نا جیسے دیکھو بھئی اگلے صفحے پر ہے یا خاتبت دنیا دنیتی انہا شرپ الردہ وقرارت الاقدار دیکھو وزن بتاتا ہوں بھئی یا خاتبت مستفعل دنیا دنی مستفعل یتی انہا متفاعل شرپ الردہ متفاعل وقرارت متفاعل اقدار مفعول یہ وزن بن رہا ہے آپ خود غور کریں یہ وزن بن رہا ہے نہیں دیکھو یا خاتبت مستفعل رمانگی دونوں میں ایک جیسی ہے یا نہیں یا خاتبت مستفعل دنیا دنی مستفعل متحرک کے مقابلے میں متحرک آ رہا ہے ساکن کے مقابلے میں ساکن آ رہا ہے یا پہلا متحرک ثانی کیا ساکن پہلا متحرک ثانی ساکن خا پہلا متحرک ثانی ساکن 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 پہلا متحرک باب متحرک اور دال کیا ہے ساکن عیلون آئین متحرک لام متحرک اور نون ساکن تو دیکھو مستفعلون یا خاتبت مستفعلون بلکل ایک جیسا بزن بن رہا ہے آخر تک سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اگلے سال آپ پڑھیں گے اوزان ہوتے ہیں کافی بحریں ہوتی ہیں کافی بحریں ہیں مولانا اور بحر طویل ہے بحر مدید ہے بحر خفیف ہے رجز ہے اور ہر ایک کے اوزان ہیں چنانچہ یہ انہوں نے پھر غور کیا مولانا اوزان بنائے بھئی ایک چیز ذہن میں اللہ نے ڈال دی بتلا دیا اب وہ عربی انہوں نے پھر یہ تو یہ امام خلیل اس سے پہلے یہ فن تھا ہی نہیں اس کے بعد دیکھو ذوق کی چیز ہے یہ عرب کے پرانے پرانے سارا کلام اٹھا کر دیکھا اس وقت علم عروض تھا بھی نہیں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یا خاتبت مستفعلون وزن ہے نہیں بس وہ اپنے ذوق کے مطابق ایسے شیر تھے ان کے جو شیر اٹھاتے ہیں اس کا ایک خاص وزن بن رہا تھا پہلے مصرے سے ایک وزن شروع ہوا ہے تو آخر تک وہی وزن چلتا رہتا ہے تو سارے اشار ان کے یعنی ذوق ہی ان کا اتنا عالی تھا اتنا عالی کہ سارے انہوں نے باقاعدہ اوزان پر کہے تھے غیر وزن پر نہیں تو انہوں نے بہت سی بحرے ہیں تو یاد رکھو یہ جو اوزان ہوتے ہیں یہ جو میں نے مستفعلون متفائلون ان کو کہتے ہیں تفاعیل کیا کہتے ہیں تفاعیل کہتے ہیں یہ اجزاء ہیں یہ مل کر ایک شیر بناتے ہیں پہلے مصرے میں بھی دو تین یا چار ہوں گے دوسرے مصرے میں بھی یہ دو یا تین یا چار آئیں گے ان میں تھے یہ اجزاء شیر ہیں اجزاء شیر پھر مولانا پہلا مصرہ ہوتا ہے اس پہلے مصرے کا جو آخری جو وجز ہے یہ کہلاتا ہے عروض کیا کہلاتا ہے عروض کہلاتا ہے اور دوسرے مصرے کا جو آخر ہے وہ ضرب کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہاں اکداری یہ ضرب ہے کیا ہے ضرب ہے پھر ہر بحر کے اندر یہ ضربیں مختلف ہیں کسی کا وزن فعول آرہا ہے کسی کا فعول نہ آرہا ہے کسی کا متفعیل نہ آرہا ہے کسی کا متفائل نہ آرہا ہے اور عروض کے بدلنے سے قسمیں بدلتی جاتی ہیں جیسے یہ بحر کامل کا بھی تذکرہ آرہا ہے اس کی نو ضربیں ہیں مولانا یعنی بحر کامل بحر کامل جو ہے اس میں چھے مرتبہ متفائل متفائلن آتا ہے پہلے مصرے میں بھی تین دفعہ آئے گا متفائلن 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 دوسرے مصرے میں بھی آئے گا متفائلن متفائلن سمجھ میں آیا یہ اجزاء تو پہلے جملے کا جو پہلے مصرے کا آخر کیا کہلاتا ہے عروض دوسرے مصرے کا آخر کیا کہلاتا ہے ضرب اور تو یہ مولانا اب اس کا وزن بدلتا جاتا ہے بعض وقت تو کتنے بحر کامل میں کتنے ضربیں ہیں میں نے بتلایا نو ہیں کتنی ہیں یہ نو قسم پر ہیں مولانا یہ تھوڑا ایک میں ایک کے آخر میں آئے گا متفائلن دوسرے کے آخر میں کیا آئے گا مصطفعلن ایک کے آخر میں کیا آئے گا فعولن وغیرہ بنتے اسی متفائلن سے اسی متفائلن کے اندر مولانا ایک دو کو حضب کر دیں مصطفعلن بن جائے گا کیسے متفائلن متفائلن اس متفائلن کی تا کو ذرا ساکن کر دو کیا بن گیا متفائلن متفائلن تو اب متفائلن جو ہے ذرا سقیل ہے تو اس کو بدل دو مصطفعلن حضر نہیں کیا مصطفعلن بنایا نہیں مولانا تو عروض میں تھوڑی سی تبدیلی آتی آپ پڑھیں گے تفسیر سے ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس سنت کی بات انہوں نے چھیڑ دی تو دیکھو متفائلن سے کیا بن گیا مصطفعلن تو اب وہی بحر کامل ہے لیکن متفائلن کے بجائے آخر میں ایک حرف کو ساکن کر دیتا ہے شاعر تو وہ وزن بدل کے کیا بن گیا مصطفعلن تو یہ الگ ذرب ہوئی پھر بعد میں کیا کرے گا ایک آخر سے حضفی کر دے گا وہ وہ پھر نیا وزن بن جائے گا مولانا تو وہ پھر دوسری ذرب بن گئی بعض اوقات دو حرف حضف کر دے گا مولانا وہ ایک نئی قسم بن گئی وزن بن گیا وہ پھر دوسری ذرب بن گئی تو اس طرح کتنی ذربیں ہیں نو ذربیں ہیں نو ذربیں تو سنت کس سنت کی بات چاہ رہی ہے تشریعہ کی سنت ادھر توجہ کرو سنت تشریعہ اس کو کہتے ہیں کہ شاعر ایسا شیر کہتا ہے جس میں دو کافیہ ذکر کرتا ہے کیا کرتا ہے کافیہ کس کو کہتے تھے شیر کے آخری کلیمے کو دو کافیہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مولانا پہلا مصرہ ہے یہ دوسرا مصرہ ہے اس کے آخر میں سے ایک دو لفظوں کو اڑا دیں تو پھر بھی پورا شیر بنے گا پھر بھی کیا بن جائے گا پورا شیر بنے گا کس طرح اللہ بچہ لنظر دیکھو گا یہ ایک مصرہ یہ دوسرا مصرہ اس کا وزن کیا ہے متفائلون 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 اس کا وزن بھی کیا ہے متفائلون 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 یہ کافیہ ہے اس کا یہ کیا ہے لیکن شاعر ایسے طریقے پر لے کر آتا ہے کہ اس میں سے شیر میں سے یہ دو حرف آپ گرا دیں اب بھی یہ پورا شیر ہے لیکن کس طرح اب یہ والا جوز اس کے ساتھ جوڑ دو اب کتنے ہو گئے دو دو ہو گئے تو شیر پھر بھی بن جائے گا ہاں پہلے جہاں سے دوسرا مصرہ شروع ہو رہا تھا ذرا پیچھے سے آپ کو دوسرا مصرہ شروع کرنا پڑے گا سمجھ میں آئی بات بھائی تو دو کافیوں پر رکھتا ہے اس کی شیر کی بنا کرتا ہے ایک کو ہٹا دیں تو دوسرا کافی آ جاتا ہے وزن اتنا سمال کر مولانا کہ ایک شیر میں گوئے دو وزن اکٹھے آ رہے ہیں ایک کو گرا بھی دیں تو پھر بھی شیر رہے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ خراب ہو گیا آپ شیر نہیں رہا دیکھئے بنا البیت یعلا قافیہ تینی وہ بنا کرنا ہے شیر کی ونانا دو کافیوں پر یسخ المانا صحیح ہو جاتا ہے مانا عند الوقوف یعلا کل منہما دونوں میں سے کسی ایک پر بھی وقف کرنے پہلے پر وقف کر لیں پھر بھی شیر پورا دوسرے پر وقف کر لیں پھر بھی شیر پورا ہمین القافیہ تینی دونوں کافیوں میں سے فین قیلہ بھئے مصنف نے کیا ذکر کیا بینا کرنا ہے شیر کی دو قافیوں پر مانا صحیح رہے گا آپ جس پر بھی وقف کریں کیا کہا جس پر بھی وقف کر لیں مانا کیا رہے گا شیر کا بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی مانا کے ساتھ وزن بھی کہنا چاہیے کیونکہ شیر بغیر وزن کے کبھی نہیں آتا تو مصنف کو کہنا چاہیے مانا بھی صحیح رہے گا اور وزن بھی صحیح رہے گا تو علامت افتادانی آگے جواب دیں گے کہ بھئی انہوں نے کہا نہیں قافیہ تین کیا کہا اور قافیہ آتا ہی شیر میں ہے اور شیر کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر وزن ہو لہذا الگ وزن کو ذکر کرنے کی ضرورت جب قافیہ تین کہہ دیا معلوم ہو وزن بھی برقرار رہے گا مانا بھی برقرار فَإِن قِيلَكَانَ عَلَيْهَا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مصنف پر واجب تھا کہ وہ یوں کہتا وزن بھی صحیح رہے گا اور مانا بھی صحیح رہے گا عند الوقوفی اللہ کل منہما دونوں پر وفق کرنے کی صورت میں لہانا تشریعہ اس لئے کہ تشریعہ جو ہے ایسا قصیدہ جو دو قافیوں والا ہو حلا بحرائینی کتنی بحروں پر دو پر او ضربائینی من بحرین واحدین یا ایک ہی بحر کی کتنی ہو دو ضربیں ہو بھئی یہ دیکھو یہ جو وزن ہے نا ان کو بحریں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو پھر ایک ہی بحر کے اندر بعض اوقات ضربوں میں فرق پڑتا ہے میں نے بتلایا ضرب کسے کہتے ہیں دوسرے شیر کے آخر کو تو بحر وہی رہتی ہے اور ضرب میں کیا ہوتا رہتا ہے فرق پڑتا ہے یا تو جو دو قافیے بنائے ایک ہی بحر میں سے ہوں گے لیکن کیا ہوں گی ضربیں دو الگ الگ ہوں گی یا دونوں بالکل الگ الگ بحروں کے ہی ہو جائیں گے صرف ضربوں کے اختلاف نہیں رہے گا بلکہ بحر ہی کیا ہو جائے گی بدل جائے گی چلیے یہ اگلے سال آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو دیکھا دو بحروں سے ہوں گے وہ قافیے اور ضربیں ہی من بحرین واحدین ایک ہی بحر کی دو ضربیں ہوں گی فَعَلَا أَيِّ الْقَافِيَتَنِ وَقَفْتَ قَانَ شَعْرًا مُسْتَقِيمًا تو جس قافیے پر بھی آپ وقف کریں تو پورا شیر ہوگا قُلْنَا یہ وہ اعتراض نکل کیا بعضوں نے کیا کہا یہ معنی کے ساتھ ماتین کو کیا ذکر کنا چاہیے تھا وزن بھی صحیح رہے کیونکہ وزن کے بغیر تو شیرہ نہیں یہاں قافیے کا لفظ ذکر کیا ہے اور قافیہ یہ تو شیر کے آخر کو کہتے ہیں فَالْبِنَا أَعْلَا قَافِيَتَنِ لَا يُتَصَوَّرُوا إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَیْتُ بِحَيْتُ بِحَيْذُوا يَسِخُ الْوَزْنُ وَيَحْسُلُوا شِعَرُ عِندَى الْوَقُوفِ عَلَى قُلِّ مِّنْهُمَا پس بنا دو قافیوں پر اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ شیر اس طور پر ہو کہ اس کا وزن اور اس کا وزن صحیح ہو اور شیر اس سے حاصل ہو رہا ہو جب آپ اس پر کیا کریں وقف کریں وَإِلَّا لَمْ تَكُنِي الْأُولَى قَافِيَةً وَرْنَا تو پہلا قافیہ ہی نہیں رہے گا تو قول ہی جیسے شاعر کہتا ہے یا قاتبت دنیا اے دنیا کو پیغام دنیا سے نکاح کرنے والے یا پیغام نکاح دینے والے یعنی دنیا کو طلب کرنے والے مِنْ خَطَبَ الْمَرْآتَ عورت کو پیغام نکاح بھیجنا مانا خطبہ یختبو خطبہ تن و خطبہ تن تو خطبہ اگر مفتر آئے تو اس کا معنی ہے تقریر کرنا اور خطبہ یختبو خطبہ ہو تو اس کا کیا معنی ہے پیغامیں تو یہ خطبہ سے ہے یا خاطبت دنیا مِنْ خَطَبَ الْمَرْآتِ اَدْدَنِيَةِ اَيْلْخَسِيصَدِ اے گھٹیا دنیا کو طلب کرنے والے اِنَّهَا شَرَقُ الرَّدَى یقیناً یہ دنیا جو ہے ہلاکت کا جال ہے شرک کہتے ہیں جال کو پھندے کو اَرْرَدَى حَلَاکَت اَيْحَبَالَتْ حَلَحَبَتُ الْحَلَاکَتُ ہلاکت کا جال ہے وَقَرَارَتُ الْأَكْدَار اَكْدَار قَدْر کی جمع والانا یہ میل کچیل کو کہتے ہیں ناغواری کو کہتے ہیں تلخی کو کہتے ہیں یہ اور یہ میل کچیل کے ٹھیرنے کی جگہ ہے یعنی میل کچیل کا مرکز ہے وَقَرَارَتُ الْأَكْدَار اَيْمَقَرُ الْقَدُورَات قَدُورَات یعنی ناغواریوں اور تلخیوں کا یا میل کچیل کا مرکز ہے یہ دنیا تو دیکھو شیر کیسے ہے یوں ہے پہلا مصرہ یوں ہے یا خاطبت دنیا دنیتی انہا یہ پہلا مصرہ شرق الردہ وَقَرَارَتُ الْأَكْدَار یہ کیا ہے دوسرا مصرہ اب ذرا آپ مولانا وَقَرَارَتُ الْأَكْدَار اس سے پہلے اس کو ختم کر دیں اور شرق الردہ پر وقت پریں پھر بھی شیر پورا لیکن اب شیر یوں ہے یا خاطبت دنیا دنیتی پہلا مصرہ یتی انہا شرق الردہ یہ کیا ہے دوسرا مصرہ تو یہ اب بھی شیر پورا سمجھ میں آیا بھئی اٹھ دنی پر پہلا مصرہ ختم یتی انہا شرق الردہ یہ کیا ہے دوسرا مصرہ اور عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھا کلمہ پہلے مصرے میں ہوتا ہے اور آدھا کلمہ دوسرے مصرے میں بازہ کھاتی ہے ایک ہر دوسرے میں ہوتا ہے فَإِنْ وَقَفْتَعَالَ الرَّدَ اگر آپ وقت کریں ردہ پر فَالْبَئِتُ مِنَ الزَّرْبِ سَامِنِي مِنَ الْكَامِلِي تو شیر جو ہے آٹھویں زرب میں سے ہے بہرِ کامل میں بہرِ کامل کی کونسی زرب بن جائے گی آٹھویں زرب جبکہ آپ ردہ پر وقت کریں یعنی یوں بنے گا ردہ شرق الردہ پر وَإِنْ وَقَفْتَعَلَ الْأَكْدَارِي اور اگر آپ آخر تک پڑھیں اور اقدار پر وقت کریں فَهُوَ مِنَ الزَّرْبِ سَامِنِي مِنْهُ تو پھر وہ بہرِ کامل کی کیا بن جائے گی زربِ سامِنِي بن جائے گی سمجھ میں آیا بھئے وَالْقَافِيَةُ عِنْدَ الْخَلِيلِ مِنْ آخرِ حَرْفٍ فِي الْبَيْتِ الَا أَوَّلِ السَّاکِنِ يَلِيهِ مَحَرْكَتِ لَدِي قَبْلَ ذَلِكَ السَّاکِنِ امام خلیل قافیہ کی تعریف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں آخر کی طرف سے چلو آخر کی طرف سے شمار کرو جو پہلا ساکن آ جائے آخری حرف کے بعد آخری حرف کے ساتھ جو پہلا ساکن آ جائے اس ساکن سے ماقبل کی حرکت سے لے کر آخر تک یہ قافیہ ہے کس کو کہتے ہیں قافیہ آخری حرف کے ساتھ جو پہلا ساکن آئے اس پہلے ساکن سے ماقبل جو حرکت ہے اس حرکت سے لے کر آخر تک یہ کیا ہے قافیہ مثلا میں کہتا ہوں اکدار اکدار آخری حرف کیا ہے را اس کے ساتھ قریب ترین ساکن کون ہے علف علف سے ماقبل حرکت کون سی دال کو نہیں دیکھنا اس کی صرف حرکت کو علف کی حدثات حرکت کون سی ہے فتحہ اس فتحہ سے لے کر آخر تک یہ مولانا قافیہ ہے سمجھ میں آیا اچھا شارع کر ردہ ردہ پر ہم وقف کر رہے ہیں شارع کر ردہ اب اس میں ذرا آپ مجھے بتائیں بھئی قافیہ کیا ہے آخری حرف کیا ہے یا علف بن گئی ہے نا علف ہے علف کے قریب ترین ساکن ڈھونڈو ذرا دال متحرک ہے وہ بھی نہیں را جے ایک را متحرک ہے ایک ساکن ہے تو را ساکن ہوئی مولانا شارع کر ردہ ایک را ساکن ہے تو دال بھی متحرک پہلی را بھی ادھر سے متحرک آخر کی طرف سے دوسری را کیا ہے اس را کے ساتھ حرکت کونسی ہے کر ردہ قاف پر کیا آ رہا تھا اس فتحے سے لے کر آخر تک یہ کیا کہلائے گا قافیہ کہلائے گا والقافیہ تو اندل خلیلی اور قافیہ امام خلیل کے نظریک من آخری حرف ان آخری حرف فی البیت شیر کے اندر آخری حرف سے لے کر الہ اول ساکن لیلیہ وہ پہلا ساکن جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے مال حرکت اللتی قبل ذالک ساکنی اس حرکت کے ساتھ جو اس ساکن سے پہلے ہے فالقافیہ تل اولا من حاز البیت ہوا لفظ الردہ پہل جو قافیہ اولا ہے حرکت القافی من شرق اور ساتھ قاف کی حرکت بھی ملانی پڑے گی کس میں سے قاف کی حرکت کے ساتھ شرق میں سے والقافیہ تو ثانیہ اور قافیہ ثانیہ جو ہے یا من حرکت دال من الاخدار الالآخری اقدار میں دال کی حرکت سے لے کر آخر تک بھئی یہ قافیہ ہے وَقَدْ يَقُونُ الْبِنَا وَالَا أَكْثَرَ مِنَ الْقَافِيَتَ یہ تو تھا دو قافیوں پر بینا ہوتی ہے کبھی تین قافیوں پر یا تین سے زیادہ پر بینا ہوتی ہے ایک کو حضب کریں پھر بھی شیر دوسرے کو حضب کریں پھر بھی شیر لیکن کہتے ہیں وہ قلیل ہے اور متقلف مولانا بڑا متقلف والا ہے وہ کام اور بڑی مشقق والا ہے وَمِنْ لَطِیفِ ذِلْقَافِيَتَ اور لطیف کا دو قافیوں والے اشار میں سے نہ ان ایک قسم وہ ہے یوجد و فشے اور الفارسی یہ جو کس کے اندر پائی جاتی ہے علامت دفتازانی چونکہ اپنی اصل زبان ان کی فارسی ہے فارسی تو اب اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ فارسی کے میں دو قافیے والے جیسے ہی آپ بھی ہم نے اوپر ذکر کی دو قافیے والے عربی اشار فارسی میں بھی بعض اشار دو قافیے والے آپ کو ملیں گے لیکن ان میں شاعر ایک اور کمال کرتا ہے کہ پہلے قافیے کے بعد کس کے بعد پہلے قافیے کو چھوڑ دو اس کے بعد جو باقی اشار ہوتے ہیں ان میں وہ ایسے الفاظ لے کر آتا ہے کہ ان لفظوں کو ذرا آپ نکال کر جوڑ دیں آپس میں تو پھر باقاعدہ ایک الگ اشار تیار ہو جاتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی الگ اشار نو ایک نو اپر وَهُوَا يَقُونَ الْأَلْفَاظُ الْبَاقِيَةُ بَادَ الْقَوَافِ الْاَوَّلِ اور وہ یہ کہ باقی الفاظ جو ہوں قافیے اول قافیے کے بعد بحیث وہ اس طور پر ہوتے ہیں ایزا جتماعات جب وہ جمع ہو جائیں قانت شیرن مستقیم المانا تو ایسا شیر بن جاتا ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے وَمِنْهُ اَيْمِنَ اللَّفْزِ یہ لزوم مَا لَا يَلْزَمُ اور قسم لفظی میں سے یہ لزوم ہے اس چیز کا جو لازم نہیں ہوتی وَيُقَالُ لَهُ الْالْتِزَامُ وَالْتَزْمِينُ وَالْتَشْدِدُ وَالْعَعْنَاتِ اور اس کو التزام تزمین تشدید اور اعنات کہتے ہیں وہ ہوا یہ جیہا قبل حرف روی وہ یہ کہ لائے جائے حرف روی سے پہلے وَمَا فِي مَانَا اور جو اس کے معنی میں ہو مِنَ الْفَاصِلَةِ فَاصِلَةِ مَا ایسی چیز کو لئے سبی لازم انفیت سجوئی جو سجا کے اندر لازم بھئے لزوم مَا لَا يَلْزَمُ لزوم مَا لَا يَلْزَمُ کس کو کہتے ہیں ایسی چیز کا لازم کرنا جو لازم نہیں ایسی چیز کا اپنے اوپر لازم کرنا جو لازم سجا کس کو کہتے ہیں مَا لَا آخری حرف کا موافق ہونا سجا کس کو کہتے ہیں آخری حرفوں کا موافق ہونا سجا کے اندر تو دیکھئے ایک میں لے کر آیا ہوں مشقت دوسرا لفت لیا ہوں رحمت سجا ہے یا نہیں دونوں میں دونوں میں تاتا آ رہی ہے اچھا اس کے بعد اور کیا لے کر آیا مثلا یا اسی طرح اور کوئی بنائے بھئی دو لفت ایک جیسے جے ایک میں آگیا بادل ایک میں آگیا آدل یہ بھی کیا ہے ایک میں آخر میں بھی لام آ رہا ہے دوسرے کے آخر میں بھی کیا آ رہا ہے لام آ رہا ہے لیکن کبھی کبھار شاعر کیا کرتا ہے یا مولانا جو کلام منصور جو کہہ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آخر میں تو لام آنا تھا خافیہ کیا ہے کس پر آخری حرف کس کیا ہے لام تو ایک شعر مثلا ایک شعر کے آخر میں لام ہے تو دوسرے میں بھی لام لائے گا تیسرے میں بھی لام لائے گا چوتھے میں بھی لام لائے گا کیونکہ قصیدے کے اندر وہ سارے اشار کا آخری حرف کا ایک جیسا ہونا لیکن شاعر اپنے کمال کا اظہار کرتا ہے وہ لام سے پہلے میم لے کر آیا ہے تو اگلے شعر میں بھی ایسا لفظ لائے گا کہ لام سے پہلے کیا آئے گا میم اس سے تمام اشار میں وہ اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے کہ لام سے پہلے کیا لائے رہا ہے میم لائے رہا ہے دیکھو میم کا لانا لازم نہیں تھا سجا کے اندر لیکن اس نے اپنے اوپر گویا کہ لازم کر لیا سمجھ میں آیا جیسے قرآن کے اندر ہے مولانا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ اب یہاں بطلائی ہے مولانا یہاں آخری حرف کونسا ہے قرین اے اول کا را قرین اے ثانیہ کا را تو دیکھو یہ دونوں یہاں پر کیا آئی موافقت آئی سجا کے اعتبار سے لیکن را میں تو موافقت ضروری تھی لیکن یہاں دونوں جگہ را سے پہلے ہا آئی ہے مولانا اور حالانکہ ہاں کا لانا تو ضروری تو یہ دیکھو لزوم مولا یلزم ہے ایسی چیز کو لازم کرنا جو لازم نہیں تھی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو میں نے آپ کو بتلایا حرف روی آخری حرف کو کہتے ہیں شیر میں اور قرینے کے اندر آخری حرف جو ہے اس کو وہ ذکر کریں گے کیا کہیں گے حرف روی ومافی مانا ہو جو چیز حرف روی کے مانا میں ہے حرف روی کس کو کہتے ہیں شیر میں تو قاف یہ تو تھا شیر اگر نصر میں ہو تو نصر میں یہ آخری حرف اس کا نام تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کا نام ہے روی تو یہ بھی روی کے ہی مانا میں ہے روی تو نہیں ہے لیکن روی کے مانا میں ہے وہ آنا ہے حرف روی سے پہلے وہو الحرف حرف روی کس کو کہتے ہیں آپ کو بتلا رہے ہیں وہو الحرف اللذی تبنی علیہ القصیدت جس پر بنا ہوتی ہے قصیدے کی اور اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے قصیدے کے آخر میں سارے میں لام آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قصیدے لامیا سارے میں میم آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں قصیدے میمیا تو یہ حرف روی ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو قصیدے لامیا اور میمیا مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ کس سے ہے کہتے ہیں من روائت الحبلہ یہ روائت الحبلہ سے ہے یہ کب روائت الحبلہ کب کہتے ہیں اذا فتلتا ہو جب آپ رسی کو بل دے کر مضبوط کریں رسی کا بٹنا رسی وغیرہ کا بٹنا یعنی اس کو بل دے کر مضبوط کرنا یہ کیا کہلاتا ہے فتل کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو رسی کو آپ بل دے کر مضبوط کریں تو کہتے ہیں فروائت الحبلہ میں نے رسی کو بل دیا یعنی اس کو مضبوط کیا تو جب رسی کے لڑیاں جو ہیں آپ ان کو بل دے کر مضبوط کرتے ہیں تو وہ آپس میں مل جاتی ہیں بل دینے سے ملتی ہے یا نہیں مولانا تین چار لڑیاں ہوں گے ساری آپ پر مل گئی مولانا تو اسی طرح جیسے مولانا اس بل دینے نے رسی کی لڑیاں کو ملا دیا اسی طرح حرف روی سارے قصیدے کے اشار کو آپ اس میں ملاتا ہے کہ ہر ایک کے آخر میں کیا آجاتی ہے وہی حرف آجاتا ہے تو یہ مولانا رویت الحبل سے ہے اذا فتلتا ہو جب آپ اس کو بل دے کر مضبوط کریں رسی کو لیا اس لئے کہ حرف رمی جمع کر دیتا ہے اشار کو مولانا جیسے کہ بل دینا مولانا یہ جمع کر دیتا ہے قوا قوت ان کی جمع ہے رسی کی لڑی کو بھی کہتے ہیں مولانا جیسے کہ بٹنا یہ جمع کر دیتا ہے رسی کی لڑیوں کو یا یہ رویت الحبل سے محفوظ ہے یا رویت علی البعیر سے محفوظ ہے عربی میں کہتے ہیں رویت علی البعیری کب جب آپ اس کے اوپر سامان کو ریوہ سے باندھیں کس سے باندھیں ریوہ رہنی رسی ہے ریوہ وہ رسی جس کے ذریعے اونٹ پر سامان کو باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ گرے نہ اس کو کیا کہتے ہیں رسی کو ریوہ تو جیسے وہ رسی سامان کو گرنے نہیں دیتی جمع رکھتی ہے اسی طرح شیر کے اندر بھی حرف روی کیا کرتا ہے سارے قصیدے کو آپ اس میں جوڑ دیتا ہے یا یہ رویت علی البعیر سے ہے کب کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اذا شددتا علیہ الریوہ جب آپ اس پر ریوہ باندھیں وہ ریوہ کیسے کہتے ہیں یہ وہ رسی ہے جس کے ذریعے بوجھوں کو جمع کیا جاتا ہے وزن سامان کو باندھا جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے سواری پر اور اچھا یہ اب پھر وہ حرف روی سے آئے بات دوبارہ مطمئن دیکھیں اوپر وہ یہ لضوح میں مالا یلزم یہ ہے کہ آئے مولانا حرف روی سے پہلے اور ماں کی مانا ہو یا جو اس کے یہ کیا مد ہے جو اس کے مانا میں ہو حرف روی تو ہے شیر میں اور ماں کی مانا ہو یہ کس کے اندر نصر کے اندر تو نصر میں حرف روی تو نہیں لیکن آخری حرف تو ہے تو وہ بھی کس کے حکم میں ہے تو یہی بات کریں کہ حرف روی یا وہ جو اس کے مانا میں ہو یعنی نصر کے اندر ہو اے قبلہ حرف اللذی ہوا فی مانا حرف روی من الفاصلتی یعنی وہ حرف جو مالا نا حرف روی کے مانا میں ہو من الفاصلتی فاصلہ میں یعنی الحرف اللذی وقات فی فواسل الفقر یعنی وہ ہر جو واقع ہو فقروں کے فواسل میں موقعہ حرف روی کس کی جگہ پر واقع ہو حرف روی کی جگہ پر حرف روی فی قواہ فی لابیاتی جو اب وہ حرف روی جو کس کے اندر تھا اشعار کے قافیوں میں تھا تو شیر کے قافیے میں جیسے روی آیا تھا نصر کے فاصلے میں جو حرف آیا وہ بھی اسی روی کے حکم میں ہے وفائل یجیعو اور یجیعو کا فائل جو ہے وقولو وہ یہ قول ہے ما لیسا بھی لازمین آنا ہے حرف روی یا حرف روی جیسے حرف سے پہلے ما وہ چیز اس چیز کا آنا لیسا بھی لازمین جو لازم نہیں تھی فی سجا کس کے اندر سجا کے اندر یعنی یعطا قبلہو بشہین لایا جائے اس حرف روی یا ما فی مانا سے پہلے ایسی چیز کو کہ لو جعل القوافی او الفواسل اس جان کہ قوافی او فواسل کو کیا بنا دیں سجاں بنا دیں لم يحتج الالعطیان بزالی کا شئی تو احتیاج نہ ہوگی اس چیز کے لانے کی اس چیز کے لانے کی احتیاج بھئے دیکھو جیسے قرآن میں آیا تاقہر دوسری جگہ آیا دوسرے قرینے میں تنہر تو اب اگر ہم اس کے اور سجاں بنائیں مولانا کیا کریں اور سجاں بنا لیں تو اس کے آخر میں کیا ہے را تو اور سجیں بنائیں دیکھیں مولانا ایک مثلا تاقہر تنہر آیا تاقہر تنہر را سب کے آخر میں آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہا آ رہی ہے تنہر تسخر تنہر راہ سے پہلے ہا کسی میں بھی تو ایسی سجا بنانا سجا تو یہ ایسی بنانا ممکن تھی کہ جس کے اندر کیا ہو ہر ایک سے پہلے ہا نہ ہو لیکن کیا کیا گیا لازم کر لیا گیا کہ راہ سے پہلے کس کو ذکر کیا جا رہا ہے ہاں کو لزوم مالا یلزم میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ شیر کے اندر یا پھر نصر کے اندر سجا سے پہلے ایسی چیز کا احتمام کرنا ایسی چیز کا متقلم کا اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کرنا جو سجا کے اندر لازم نہیں تھی مثلا میں نے بتلایا تھا آیات آ رہی ہے تقہر تنہر تو یہاں پر راہ سے پہلے ہا کے لانے کا احتمام کیا گیا حالانکہ سجا میں اس کے ہا کے لانے کے ضرورت اور اس کا لانا واجب نہیں تھا اس کے علاوہ بھی تو آ سکتا تھا دیکھو تقہر اس کے ساتھ آ سکتا تھا تتخار اس کے ساتھ آ سکتا تھا تنہار اب راہ سے پہلے ہا آ رہی ہے سب میں نہیں پھر لیکن سجا پھر بھی ہے اسی طرح شیر وغیرہ کے اندر ہے تو یہ کبھی حرکت اور حرف دونوں کے ساتھ ہوتا ہے کبھی صرف ایک حرکت جو آخری حرف سے پہلے جو ایک حرکت ہے سارے اشار میں شاعر اسی طرح کرتا ہے کہ راہ سے پہلے مصنف فتحہ آیا تو شاعر اپنے سارے اشار میں کیا کرتا ہے راہ سے پہلے فتحہ لاتا ہے اور کبھی حرف اور حرکت دونوں میں ہوتا ہے جیسے یہاں پر کہ راہ سے پہلے کیا آئی ہا اور ہا پر کیا ہے فتحہ تو دوسرے کے اندر تک حر کے اندر بھی کیا ہے ہا اور اس پر کیا ہے فتحہ اور کبھی صرف کس چیز کے حرف کی رعایت ہوتی ہے حرف کی رعایت ہے راہ سے پہلے مثلا ہر جگہ ہا تو آئے گی لیکن کبھی ہا پر زمہ ہوگا کبھی فتحہ ہوگا کبھی کسرا ہوگا یعنی یو اتاقب لہو ما لیسا بھی لازم ان فتحہ جو ایسی چیز جو لازم نہیں ہے سجا کے اندر یعنی یو اتاقب لہو بشہین لائے جائے اس سے سجا سے حرف روی سے پہلے ایسی چیز کو کہ لَو جُعِلَ الْقَوَاقِي اَوِ الْفَوَاسِلُ اَسْجَاعًا کہ اگر ان قوافی اور فواصل کو سجعیں بنایا جائے بھئی فواصل اس وقت بھی سجا ہے ان میں لیکن ان کی الگ سجا ذرا بنا لو تق ہر تن ہر میں سجا ہے نہیں سجا ہے لیکن اس کی الگ ذرا سجائیں بناو جس کے آخر میں کیا آئے راہی آئے تو آپ اور سجائیں بنائیں تن ہر تس ہر آکر لانا لباجب تھا نہیں تو وہ چیز جو واجب نہیں تھی وہ اس تق ہر اور تن ہر میں کیا بنا دی گئے واجب بناتے ہوئے لائی گئے لم يحتج الالعطیان بذالکشے تو احتیاج نہ ہو اس چیز کے لانے کی وَيَتِمَّتْ سَجْعُ بِدُونِهِ اور سجا اس کے بغیر ہی تام ہو جائے فَمَنْزَعَمَتْ جی بعض علماء نے یہ گمان کیا مولانا انہوں نے کیا کہا کہ حرف روی حرف روی یہ کس میں آتا ہے شیر میں اور نصر میں جو اس حرف روی کے معنی میں ہے یعنی نصر میں فاصلے کا آخری حرف وہ بھی کس کی طرح ہے روی کی طرح روی جیسے بلکل آخر میں قافیہ کے آتا ہے فاصلے کے جو آخر میں حرف آئے وہ بھی کس کی طرح ہے روی کی طرح تو ان دونوں کا چونکہ ذکر آیا تو کہتے ہیں ماتین کو کہنا چاہیے تھا سجا کے ساتھ کس کو ذکر کرنا چاہیے تھا قافیہ اس لئے کہ سجا تو آتا ہے نصر میں اور ما فی ما نہ ہو اس سے بھی کیا مراد تھی نصر تو سجا اس کے موافق ہوا اور مولانا سجا کے مقابلے میں شیر میں جو آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے قافیہ اور حرف روی کے لئے ضروری تھا کہ کس کو ذکر کیا جائے قافیہ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات دیکھو انہوں نے کہا نا یہ ہے شیر مولانا اس شیر کے آخر میں آ رہا ہے حرف روی ٹھیک ہے تو حرف روی سے پہلے ایسی چیز کے لانے کا احتمام کرنا جو لازم نہیں تھی اور حرف روی آتا ہے شیر میں اور شیر کے آخر میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے قافیہ تو قافیہ کے لفظ کو بھی ذکر کرنا ضروری تھا جیسے انہوں نے سجا کے لفظ کو ذکر کیا اور سجا کس میں آتا ہے نصر میں تو نصر میں سجا آتا تھا اس کو ذکر کیا تو قافیہ کو بھی تو ذکر کرنا چاہیے وہ کس میں آتا ہے شیر میں جس میں حرف روی بھی اسی میں آتا ہے تو علامہ تختازانی فرماتے ہیں جس نے یہ اشکال کیا کہ حرف روی کی مناسبت سے قافیہ ذکر کرنا چاہیے جیسے کہ مافی ماناہو کی رعایت سے سجا کو ذکر کیا مافی ماناہو کی رعایت سے کس کو ذکر ہے تو اسی طرح حرف روی کی مناسبت سے کس کو ذکر کرنا چاہیے قافیہ کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تاکہ شیر اور تاکہ نصر کے ساتھ شیر بھی داخل ہو جائے علامہ تختازانی فرماتے ہیں کہ وہ مصنف کے کلام کو سمجھے ہی نہیں مصنف کے کلام کو مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شیر کو کیا بنا دیں سجا بنا دیں اور وہ جو فواصل آ رہے تھے ان سے بھی کیا بنا دیں سجا بنا دیں دونوں سے کیا بنا دیں سجا بنا دیں یہ معنی ہے دونوں سے سجا بنا لو تو اس سجا کے اندر اگر راہ آ رہی ہے تو راہ سے پہلے ہاں کا لانا تو لازم تو اس میں لازم نہیں تھا لیکن شاعر نے اپنے کلام میں کیا کیا ہوا ہے لازم کیا ہوا ہے فواصل کے اندر جیسے مولانا قرآن میں تقہر ہاں آ رہی ہے اس سے آپ الگ ذرا سجا بنا لیں تذکر تنہر یہ سجا بنا لی یعنی آپ نے الگ سجا بنائی اس سجا کے اندر ہاں کا لانا واجب ہے نہیں تو دیکھو سجا الگ بنانی پڑے گی شیر سے بھی الگ سجا بنائیں گے اور فواصل سے بھی اور اس سجا کے اندر تو آخر میں مصنف کے راہ آ رہی ہے تو ماہ قبل میں ہاں کا لانا لازم نہیں تھا لیکن کلام اللہ میں اس کا کیا کیا گیا احتمام کیا گیا بات سمجھ میں آگئے وَمَنْ فَمَنْزَامَ جس نے یہ گمان کیا اَنَّهُ قَانَ يَنْبَغِئَ اَنْ يَقُولَ مناسب تھا کہ مصنف یوں فرماتے مَا لَيْسَ بِلَّازِمِنْ فِي السَّجْعِ عَوِلْ قَافِيَ عَوِلْ قَافِيَةَ اللہ سے بڑھاتے لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ تاکہ ماتین کا قول اپنے اس قول کے ساتھ موافق ہو جاتا قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِي عَوْ مَا فِي مَانَهُ قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِي اوپر جو مطن میں آیا تھا اس کے ساتھ بھی مناسبت آ جاتی عَوْ مَا فِي مَانَهُ کے ساتھ مناسبت موجود ہی ہے فَهُوَ لَمْ يَعْرِحْ مَانَهَ هَذَ الْقَلَامِ تو اس نے اس کلام کے مانا کو دراصل جانا ہی نہیں جس نے یہ اعتراض کیا اس نے اس کلام کے مانا کو دراصل جانا ہی نہیں سُمَّ لَاِيَةْقْفَا پھر یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہتے ہیں پھر یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ مصنف نے کیا فرمایا کہ حرف روی سے پہلے لانا ہے یا وہ جو حرف روی کے مانا میں ہے اس سے پہلے لانا ایسی چیز کو جو لازم نہیں اس کا پتہ دو یا زیادہ شعروں میں چلے گا اور اس کا پتہ دو فواسل یا زیادہ میں چلے گا ایک فاصلے میں اس کا پتہ نہیں چلے گا ایک شعر میں اس کا پتہ بھئے دیکھو مثلا میں یہ آگے شعر ذکر کریں گے قفا نخ کی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بسخت اللیوہ بین الدخول فحاملی تو دیکھو آپ بتائیے حرف روی کیا ہے اس شعر کے اندر جو ہے سبق کی طرح لمبانا ہو جائے کہیں سبق سبق کی طرح ہاں فاصلہ کیا ہے یہاں بھئے آخری حرف کیا ہے فحامل تو حرف روی کیا ہے لام تو لام سے پہلے میم آیا یا نہیں اور میم کا لانا کوئی لازمی تھا سجا میں نہیں تو پھر تو یہ میم بھی داخل ہو گئے سجا کے اندر حالانکہ یہ مراد نہیں ہے شاعر کی کیونکہ بھئے حرف روی سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ضرور آئے گا آئے گا یا صرف وہ آخری حرف آ جائے گا مجھ نہ کچھ تو ضرور آئے گا تو آج کی تاریخ تو اس پر بھی صادقہ آ رہی ہے کہ حرف یہ لوی سے پہلے ایسی چیز لانا جس کا لانا لازم نہیں تھا کہتے ہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد کچھ نہ کچھ تو آئے گا یہ ہم بھی مانتے ہیں مطلب یہ ہے اگلے شعر میں بھی دیکھو پہلے شعر میں لام سے پہلے جو لائیا ہے دوسرے میں بھی لام سے پہلے اگر وہی لائیا ہے تو پھر یہ کیا ہے لزوم مالا جرزم ہے ورنہ نہیں اس کا پتہ ایک شیر سے چلے گا یا دو یا تین سے دو یا تین سے پتہ چلے گا پھر یہ بات مقفی نہیں ہے کہ مراد ماتین کے اپنے اس قول کے ساتھ یہ جی او قبلہ کذار کہ آئے اس سے پہلے مالیس ابھی لازمین فی سجا اس سے مراد یہ ہے کہ آئی اپون ازالکہ فی بیتہ ہی نہیں کہ یہ کتنوں میں پتہ چلے گا یہ دو شیروں میں ہوگا او اکسارا یا زیادہ کے اندر او سا سی لتین او اکسارا یا دو فاصلوں میں ہوگا یا زیادہ میں وَإِلَّا وَغَرْنَا تو فَفِي قُلِّ بَيْتِن وَفَاصِ لَتِن وَرْنَا تو ہر شیر اور ہر فاصلے کے اندر یہ جی او قبلہ ہر فی روی او ما فی مانا ہو حر فی روی یا جو حر فی روی کے مانا میں ہے اس سے پہلے آتا ہے ما ایسی چیز لئی سبی لازم فی سجا میں لازم نہیں ہوتی وہ آتی ہی ہے کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہے کقول ہی جیسے عمراء القیس کہتا ہے قفان نبکی اے میرے دو دوستوں کھڑے ہو جاؤ نبکی ہم ذرا رو لیں من ذکرہ حبیبیوں ومنزلی اپنے محبوب اور گھر کو یا منزلوں کو یاد کر کے بسی کہتے ہیں کنارے کو مالانا لیوہ کہتے ہیں ریت کا کنارہ بل کھاتا ہوا ٹیڑا ہوا تو ریت کے جو بل کھاتے ہوئے کنارے ہیں اس کے پاس کھڑے ہو کر ہم ذرا رو لیں یہ کہاں پر ہے ریت کے بل کھاتے ہوئے کنارے اور ٹیلے بین الدخول اور حامل جگہ کے بیچ میں وقد جا قبل لامی مم مفتوحن اور تحقیق اس شیر کے اندر بھی لام سے پہلے مم مفتوح تو آیا ہے اور وہ ہوا لیسا بھی لازم انفیس سجا اور مم کا لانا تو سجا میں لازم نہیں تھا سمجھ میں آیا تو پھر تو یہ مم بھی داخل ہو جائے گا لزوم مالا یا لزم حالانکہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ دو شیر دیکھو دونوں میں وہ ہی آیا ہو تو پھر وہ کیا ہے لزوم مالا یا لزم وقولہ اور کہتے ہیں ماتن جو کہانا حرف روی سے پہلے یا جو حرف روی کے معنی میں ہو اس سے پہلے کہتے ہیں یہ دو لفظ اس لئے لے کر اشارہ کر دیا کہ یہ نصر میں بھی جاری ہوتا ہے اور نظم میں بھی جاری ہوتا ہے انہو یجری فی نصر وننظم نہو فعمل یتیم فلا تاخر پس یتیم کو آپ مت اس پر آپ سختی نہ کیجئے وعمل سائل فلا تنہر اور سائل کو نہ جھڑ کیے فر راو بمنزلتی حرف روی یہ را بمنزلتی حرف روی کے ہے حرف روی نہیں کیونکہ یہ کلام منصور ہے مالا نہو نظم نہیں ومجیئلہ اقبلہ فی الفاصلتینی اور ہا کر آنا دونوں فاصلوں میں یہ لزوم ما لا يلزم یہ کیا ہے لزوم لا يلزم لیسے حتی سجائے بدونی ہا اس لئے کہ سجائے اس کے بغیر بھی صحیح ہو سکتا تھا جیسے فلا تنہر ولا تذخر ولا تنہر دیکھو لا تذخر لا تنہر میں سجا بھی ہے اور ہا بھی نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی سجا ہو سکتی تھی وقول ہو جیسے شاعر کا یہ قول ہے مولانا سا اشکر عمرن ان تراخت منیتی آیا دیلم آیا دیلم تمنن و انہی جلتی فتن غیر محجغنان صدیقی و لا مظہر الشق و ایزا نال زلتی را آخلتی من حیث یقفا مکانوہا و قانت قضاع نہیں حتی تجلتی تو دیکھو پہلے شعر میں آیا جلتی تا مولانا حرف روی کیا ہے تا تو شاعر پر واجب تھا کہ ہر شعر کے آخر میں تا لائے لیکن اس نے احتمام کیا کہ تا سے پہلے کیا لے آیا لام مشددہ تمام شعروں میں احتمام کیا تو یہ کیا ہے لزوم مالا یلزم ہے ایسی چیز کو لازم کر دیا جو لازم نہیں تھی شاعر کہتا ہے میں قریب عمر عمر کا شکریہ ادا کروں گا یعنی اس کے حق ادا کروں گا شکریہ کا ان ترا ختم نیتی اگر مؤخر ہو گئی میری موت اگر مجھے دھیل مل گئی کچھ مالانا کچھ میری عمر لمبی ہو گئی تو میں عمر کا شکریہ ادا کروں گا ایادیا ایادی مالانا جمع ہے ایدین کی اور ایدین جمع ہے ید کی اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو اور بمانے احسان کے بھی آتا ہے احسانات مراد ہیں احسانات کا شکریہ ادا کروں گا اس کے یہ بدل من عمرین یہ عمر سے کیا ہے بدل تو وہ عمرن منصوب تو ایادیا بھی منصوب ہوگا عمر کا شکریہ ادا کروں گا یعنی کہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کروں گا لم تم نن وہ احسانات جو منقتے نہیں ہوئے منہ یا منہ کا ایک معنی کیا ہے منقتے ہونے اس کے ایسے احسانات جو محب دائمی ہیں منقتے نہیں ہوئے کبھی وَإِنْ هِيَ جَلَّتِ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ احسانات بڑے عظیم ہیں بڑے جلیل ہیں سمجھ میں آیا بڑے عظیم عظیم احسانات ہیں لیکن منقتے کبھی نہیں ہوئے خود بتلا رہے ہیں یعنی جو دائمی ہے منقتے نہیں ہوئے وَلَمْ تُخْلَتْ بِمِنَّتِ یہ تو منہ کا کیا معنی کیا میں نے جو منقتے روکے نہیں ایک منہ یا منہ کا معنی احسر نہ ہے ایک منہ یا منہ کا معنی ہے احسان جتلانا احسان تو یہاں یہ جتلانے والا معنی کریں گے اب دیکھو ان احسانات کا لَمْ تُمْ نَن جو جتلائے نہیں گئے جو جتلائے نہیں گئے یہی ترجمہ بلنامت تفتہ دانی بھی کر رہے ہیں اَوْ لَمْ تُخْلَتْ بِمَنَّتِ یا وہ احسان جتلانے کے ساتھ ملائے نہیں گئے ان احسانات کا شکریہ دا کروں گا جن کے ساتھ احسان جتلانا نہیں ملائے گیا یعنی وہ جتلائے نہیں گئے وَإِنْ عَزُمَتْ وَقَصُرَتْ اگرچہ وہ احسانات خود بڑے عظیم ہیں اور بڑے کثیر ہیں فتن عمر ایسا نوجوان ہے غیر محجوب الغنان صدیقی ہی جو روکتا نہیں ہے اپنی دولت کو اپنے دوستوں سے وَلَا مُذْهِرُ الشَّكْوَا یہ یا غلط ہے مولانا یہ کاتب کی غلطی ہے مُذْهِرِی نہیں ہے مُذْهِرُ الشَّكْوَا وَلَا مُذْهِرُ الشَّكْوَا اور وہ ایسا نوجوان ہے جو ظاہر نہیں کرتا شکایت کو اِذَنْ نَعْلُ الظَّلَّتِ جب جوتا فیصل جائے جب جوتا فیصل جائے تو پھر بھی وہ شکایت نہیں یہ کنایا ہے تکلیف کی آنے سے کوئی تکلیف فیصل گیا تو تکلیف آئی ہے نہیں یہ عام کنایا ہے عام تکلیف سے کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آ جائے تو وہ کیا ہے وہ صبر کرتا ہے شکوا اور شکایت نہیں کرتا اللہ سے ذَلَّتُ الْقَدَمِ وَالنَّالِ كِنَایَةُ وَالنُّذُولِ شَرِّ وَالْمِحْنَتِ قدم کا فیصلنا اور جوتے کا فیصلنا یہ کنایا ہے شر کے نازل ہونے سے اور مشقت کے نازل ہونے سے رَعَا خَلَّتِ خَلَّا کہتے ہیں وَالنَا احتیاج مفلسی محتاجی کو خَلَّا رَعَا خَلَّتِ وہ میرے فقر اور میری مفلسی کو دیکھتا ہے مِنْ حَيْسُ ایسی جگہ سے یَخْفَ مَقَانُوْا کہ اس کا مکان بھی مخفی ہوتا ہے یعنی ایسی جگہ سے میرے جو فقر ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے لیکن وہ اس کو پھر بھی کیا کر لیتا ہے میں اپنے فقر کو چھپا کر رکھتا ہوں صبر کرتا ہوں کسی سے ذکر نہیں کرتا لیکن وہ پھر بھی کیا کر لیتا ہے میرے فقر کو تو وہ دیکھ لیتا ہے میرے فقر کو اس طور پر کہ اس کی جگہ ہوئی ہے لِأَنِّي كُنْتُ أَسْتُ رُحَابِتْ تَجَمُّل تجمُّل کا معنی ہے مصیبتوں پر صبر کرنا اس لیے کہ میں اس کو چھپا لیتا ہوں اپنے فقر کو کس کے ساتھ مصیبتوں پر صبر صبر کرتے ہوئے یعنی یعنی میں صبر کرتے ہوئے اپنے مصیبت کو اپنے فقر کو چھپا لیتا ہوں لیکن پھر بھی وہ دیکھ لیتا ہے فقانت اے خلتی قضا آئی نہیں تو میری مفلسی جو ہے اس کی آنکھ کا تنکہ ہوتی ہے حتا تجلتی یہاں تک کہ اس کو دور کر دے اے انکشفت دور ہو جائے بھئی جیسے آنکھ کے اندر تنکہ یا ذرہ پڑ جائے تو انسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کو نکال نہ دے تو مجھ پر شائر کہتا ہے فقر آ جائے تو وہ بھی اس کو اسی طرح سمجھتا ہے اور جب تک اس کو دور نہ کر دے اس کو چین نہیں آتا اور یہاں تک کہ وہ اس کو ضائل کر دے اسلاح کرتے ہوئے اس کی اپنے احسانات کے ساتھ یعنی من حسن احتمامی احسن نہیں ہے والانا یہ علف قاتب کی غلطی ہے یعنی من حسن احتمامی جالوہو قدائل لازمی یعنی احتمام کا معنی توجہ دینا اہمیت دینا اور اس کے حسن احتمام میں سے ہے یہ کہ وہ بنا دیتا ہے اس کو کس کو میرے فقر کو میرے فقر کو قرار دیتا ہے قدائل لازمی اس مرض کی طرح جو لازم ہو لی اشرفی آزا ہی اس کے آزا میں جو سب سے شریف ہے معزز ہے آزا میں سب سے معزز اور شریف کیا ہے مالانا آنکھ ہے سب سے بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی مالانا آنکھ ہے تو سب سے معزز حضم کے ساتھ جیسے کوئی بیماری لازم ہو جائے میرے فقر کو بھی وہ اسی کی طرح سمجھتا ہے حتی تلاف آہو یہاں تک کہ وہ اس کی تلافی کر دیتا ہے بالاصلاح بالاصطلاح کس کے ساتھ استلاح کے ساتھ فحرف الروی وہوا یہ غوث ضائد ہے کاتب کی غلطی ہے فحرف الروی ہوا تاہو حرف روی کیا ہے آہ ہے وَقَدْ جِعَا قَبْلَهُ بِلَا مِن مُشَدَّدَتِ بِلَا مِن مُشَدَّدَتِ مُفْتُوحَتِ اور تاکہ اس سے پہلے شاعر لامِ مشدد کو لیا ہے ایسا لامِ مشدد جو مفتوح ہے وہ وَلَيْسَ بِلَازِمِ فِرْسَجِ اور وہ سجا میں لازم نہیں ہے لسے حتی سجائی بھی دونی ہاں اس لئے کہ سجا اس کے بغیر بھی صحیح ہو سکتی تھی مثال کے طور پر پہلے آیا جلت تو آگے کیا آتا مَدْدَت مَنْنَت انشَقْت تو دیکھو سب میں تا آ رہی ہے لیکن لاما نہیں تو اس کے بغیر بھی کام چاہ سکتا تھا لیکن شاہر نے اپنے اوپر لازم کر لیا وَأَصُرُ فُسْنِ فِي ذَلِكَ قُلِّهِ اَيْفِي جَمِعِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمُحَسِنَاتِ لَفْزِيَةِ دیکھو خلاصہ کلام سنو بھئی کہتے ہیں یہ جو ہم نے محسنات لفظیہ ذکر کیے یہ کلام کے لفظوں میں حسن پیدا کرتے ہیں لیکن اصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نظر معنی پر ہونی چاہیے کس پر معنی پر ہونی چاہیے ہاں اس معنی کو ادا کرتے ہوئے اب آپ کیا کریں لفظوں میں بھی حسن پیدا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ پہلے لفظ توجہ آپ کی اصل میں لفظوں کی طرف ہو اور معنی کی طرف بعد میں ہو سمجھ میں آیا تو اصل توجہ ہونی چاہیے معنی کی طرف کہ آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں اب اس معنی کو آپ اچھے سے اچھے سے لفظوں کا لباس پہنا دیں لے نہیں کہ آپ کی اصل لفظ توجہ کس کی طرف ہے لفظوں کی طرف ہے لفظ بڑے حسین حسین لے کر آئے اور یہ نہیں دیکھا کہ معنی کیا ہے سمجھ میں ہے تو معنی ہے لباس پہننے والے کی طرح اور لفظ ہے لباس کی طرح تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر معنی کے آپ رعایت کریں اور لفظ اچھے پہنائیں تو معنی بھی اچھا ہوا حسین انسان ہے گویا اور اس کو لباس بھی آپ نے کیا پہنا دیا اچھا پہنا دیا اگر آپ کی توجہ لباس کی طرف ہے معنی کی طرف توجہ انسان کو کیا کر دیا حسین الفاظ حسین لباس پہنا دیا وَأَطْلُ حُسْنِ فِي ذَلِكَ قُلِّهِ اور آسان ان سب کے اندر آئی فی جمعیہ اماز دکینا من المحسنات اللفظیہ انتمام محسنات اللفظیہ میں انتقون الالفاظ تابعاتا للمعانی کے الفاظ کو تابع ہونا چاہئے معانی کے دون الاختنا کے معانی کو الفاظ کے تابع ایلا انتقون المعانی توابعالی الالفاظ انہیے کہ معانی الفاظ کے تابع ہوں بیانیوتا بالالفاظ متقلفتن مسنوعتن بھئی معانی الفاظ کے تابع کیسے ہوں گے صورت بتلا رہے ہیں بھئی اس صورت کہ لایا جائے ایسے الفاظ کو متقلفتن جن میں کیا کیا جیا ہو تقلف کیا گیا ہو مسنوعتن اور تصنع ہو مسنوعی الفاظ ہو یا ان میں سنعج کا ارادہ کیا گیا ہو فید بہوح المانا تو معنی اس کے تابع ہو پیچھے آئے اس کے کئی فرماتان جیسے بھی وہ ہو تو اصل توجہ آپ کی لفظوں کی طرف ہے معنی کی طرف تو ہے ہی نہیں تو یقیناً معنی کیا ہوگا صحیح نہیں ہوگا کما یفعلوہ بعض المتاقرین یا جیسے کہ کرتے ہیں بعض المتاقرین اللہزین اللہم شغفن بیراد المحسنات اللفظیتی جن کو دلچسپی ہوتی ہے محسنات اللفظیہ کو لانے کے ساتھ فید علون الکلام کاننہو غیر مسوق لی افادت المانا تو وہ کلام کو کیسا کر دیتے ہیں گویا کہ وہ معنی کا فائدہ دینے کے لیے نہیں چلایا گیا بلکہ صرف الفاظ کو ذکر کرنے کے لیے آلہ آلہ الفاظ ذکر کرنا مقصد ہے معنی تو مقصد ہی نہیں اور وہ پروائی نہیں کرتے دلالتوں کے خفا کی اور معانی کی کمزوری کی رکافت کا معنی کمزور ہونا بے ربط ہونا بے جوڑ ہونا تو وہ الفاظ کو لے کر آتے ہیں معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ لفظ اس معنی پر دلالت اچھی طرح کر بھی رہا ہے یا اچھی طرح دلالت آتے ہیں اس میں استعمال کریں فیاسیر تو یہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ غمد من زہب سونے کی نیام ہو على سیف من خشب لکڑی کی تلوار پر بلی الوجہ بلکہ طریقہ یہ ہے انترک المعانی على سجیت کہ آپ معانی کو ان کی طبیعت پر چھوڑ دیں معانی جیسے ہیں ان کو ویسا رکھیں پھر ان معانی کی ذات کیلئے آپ ایسے الفاظ تلاش کریں پہلے توجہ معانی کی طرح اور پھر اس کے لئے کس کو تلاش کرو مناسب الفاظ کو اس وقت جب آپ ایسا کریں گے تو پھر بلاغت ظاہر ہوگی وَالبراعَت وَالْبراعَت وَالْمَحَارَت اور فوقیت ظاہر ہوگی وَالْمَحَارَت ممتاز ہو جائے کامل قاسر سے پتہ چل جائے کون آدمی کامل ہے اور کون کیا ہے قاسر ہے پہلے مانا ذہن میں ہے اب اس کے مطابق الفاظ لاؤ اب مسئلہ مشکل ہے سمجھ میں آیا تو اب پتہ چل جائے کون کامل ہے بلاغت میں کون کاسر ہے وحین روتیو دیکھو خود بتلا رہے ہیں اب چند دو تین بڑی دلچسپ باتیں آپ کو بتلا رہے ہیں اللہ مقامات حریری جنہوں نے لکھی دنیا کے اندر جن کا شور ہے عجیب زبردست کتاب ہے عجیب عجیب الفاظ لاتے ہیں عجیب عجیب سناتے لے کر آتے ہیں ان کو بادشاہ کے دربادشاہ نے اپنے دفتر میں ان کو جو دیوان انشاء تھا مولانا جو شعبہ تحریر تھا اس میں مقرر کیا وظیفہ دیا بادشاہ نے کہا بھئی ہم خطوط لکھنے ہوتے ہیں بادشاہ کو عمارہ کو جنگی کمانڈروں کو علماء کو خطوط لکھنے ہوتے ہیں اور آپ کی تحریر بڑی زبردست ہے آپ آئیے اور ہمارے اس شعبے کا نظام سنبھال لیے اور یہ خطوط میری طرف سے آپ لکھیں گے میں بتا دوں گا تو آپ اس کے مطابق بہترین مضمون بنا کر کیا کر دیجئے علامہ حریری آگئے مقرر ہو گئے خط وغیرہ بادشاہ نے دیا ہوں گے میں آیا تو یہ نہیں ہو سکتا ابن خشاب بھی تھے ایک بڑے اس زمانے کے عدیب بھئی وہ بھی بادشاہ کے خطوط وغیرہ لکھتے تو ان سے کسی نے ذکر کیا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ جو علامہ حریری ہیں یہ مقامات آدمی ہیں کیا ہیں یہ مقامات لکھنے والے آدمی ہیں یعنی یہ تخیلاتی اصل میں الفاظ لاتے ہیں اور پھر معنی کو کیا کرتے ہیں اس کے تابع رکھتے ہیں اپنے طور پر تخیلاتی طور پر معنی واقعات بناتے چلے جاتے ہیں جو واقع کے اندر ایک چیز ہے معنی پہلے ہے اور پھر اس کے لئے مناسب لف لانا یہ کام یہ نہیں کر سکتے سمجھ میں ہے تو اپنا اپنا مقام ہے یہ اس کام کو حسن طریقے سے کر سکتے اس کام کو حسن طریقے سے نہیں کر سکتے حالانکہ مشکل تو یہ ہے کہ معنی آپ کو دے دیا اور کہا آپ اس کو اچھے الفاظ میں ذکر کرو یہ کیا ہے مشکل کام ہے یہ کہ آپ ذہن میں پہلے کیا کرتے ہیں الفاظ جمع کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ترتیب دے دے کر کیا کرتے ہیں ایک معنی بناتے چلے جاتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی وحین رتبل حریری اور جس وقت مالانہ وظیفے پر مقرر کیا گیا مقام حریری کو باوجود اپنے کمال فضیلت کے بھئی ان کی بڑی فضیلت تو ہے مہارت تو ہے لیکن اس کے باوجود جب ان کو مقرر کیا گیا فی دیوان الانشاء انشاء کے دفتر میں آجزہ وہ آجز آگئے فقال ابن خشا فرماتے ہیں وہ کیسے آدمی ہیں وظالک لئن کتاب حکایت تجری على حسب ارادتی اس لئے کہ ان کی جو کتاب ہے وہ ایسی ہی کائتیں ہیں جو ان کے اپنے ارادے کے مطابق چلتی ہیں اور وہ الفاظ مصنوعات جو انہوں نے اختیار کیا ہوتے ہیں معانی ان کے تابع چلتے ہیں معانی کیا ہوتے ہیں معانی تابع پہلے لفظ کی طرح توجہ تی پس کہا یہ مولانا یہ جو انہوں نے فرضی معانی والی کتاب لکھی کہا یہ اس کتاب کے مقابلے میں جس کے بارے میں حکم دیا گیا کسی معاملے میں سمجھ میں آیا ایک وہ چیز ہے جس کا آپ کو کہا گیا ایسا لکھو یہ بات بیان کرو الفاظ میں اس کا درجہ بہت آل ہے آپ اس کو علی الفاظ میں بیان کریں اور ایک وہ ہے کہ آپ تخیلاتی کیا کرتے ہیں لفظ پہلے کٹھے کر لیتے ہیں اور پھر اس کو معانی کے مطابق آپس میں جو عورتیں چلے جاتے ہیں تو دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور کتنا اچھا ہے وہ جو کہا گیا ہے ترجیح کے بارے میں بین صاحبی و صحابی یہ ابن عباد تھے اسماعیل ابن عباد صاحب کے لقب سے مشہور ہیں اور صحابی یہ دونوں بڑے عدیب ہیں سمجھ میں آیا تو ابن عباد جو صاحب کے لقب سے مشہور تھے یہ صاحب مقامات کی طرح کیا کرتے تھے جو ارادہ کرتے تھے اس کے مطابق وہ لکھ لیا کرتے تھے یعنی الفاظ جمع کیے اور ان کو معانی کی ایک تخیلاتی چیز کیا کرتے تھے انشاء کے ماہر تھے لیکن کس انداز کی انشاء جیسے کہ علامہ حریری کی ہے اور ایک صحابی تھے وہ بھی عدیب تھے لیکن وہ بڑے اونچے درجے کے تھے ان کو جو کہا جاتا ایسا لکھو وہی چیز لکھتے لیکن عجیب عجیب الفاظ اور سناتیں استعمال کیا کرتے جبکہ علامہ صاحب ابن عباد کیا تھے مغلامہ حریری کی طرح تھے اور کتنا اچھا ہے وہ جو کہا گیا ہے صاحب اور صاب کے درمیان ترجیح دینے کے سلسلے میں کیا کہا گیا صاحب کان یکتب کما یرید کہ صاحب جو تھے وہ لکھا کرتے تھے جیسے وہ ارادہ کرتے تھے اور پھر وہ لکھا کرتے تھے کما یعمر جیسا ان کو حکم دیا جاتا تھا تو کس کا درجہ عالی ہوا صابقہ کیونکہ جو دوسرے کے رائے کے مطابق لکھ سکتا ہے اپنی رائے کے مطابق تو بطریق اللہ لکھ سکتا ہے اور دونوں حالتوں کے درمیان بڑا فرق ہے دونوں میں کیا ہے بڑا فرق ہے بڑا فرق کہتے ہیں بھئی یہ قاضی تھا کم ایک شہر ہے مولانا ایران میں کم کا جو قاضی تھا اس کو ابن عباد نے خط لکھا کیا لکھا یہ ابن عباد وزیر تھا بھئی اس نے قاضی کو خط لکھا ایوہ القاضی بکم قد عزل نا تفقم اے قوم میں رکھ قاضی ہم نے تجھے جدا کر دیا معذول کر دیا فکم تو اب چلا جا تو کیا کیا لکھا انہوں نے ایوہ القاضی بکم قد عزل نا تفقم یہ خط قاضی صاحب کو ملا بھئی قاضی صاحب حیران ہوئے یہ مجھے کیوں معذول کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور بادشاہ بھی ایسا وزیر ہے وزیر کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ مجھے کیا کرے معذول کرے پہلے سوچا مزاد کیا ہے پھر غور و فکر کرنے لگے یہ کیا کیوں کیا کیا پھر بات سمجھ گئے کہتے ہیں یہ جو ابن عباد ہے چونکہ یہ بڑے عدیب ہیں انہوں نے ارادہ کیا کہ قوم جو ہے شہر کا نام ہے قوم اس کے ساتھ کافیہ جوڑیں اس کے ساتھ کیا کریں کافیہ جوڑیں اور قوم کے ساتھ صرف ایک ہی جڑتا ہے قوم فیل امر کامہ یا قوم اسے آپ وہ قوم کے مقابلے میں قوم لانا چاہتے ہیں لیکن کلام کرنا جو واقع کے مطابق ہو کیا ہو ویسے جوڑ دیں قوم اور قوم کو تو باتیں نہیں بن رہی تھی تو چنانچہ صرف اپنے قافیے کو واقع کے مطابق کرنے کے انہوں نے مجھے معذول کر دیا ہے کیا کیا ہے مجھے معذول کر دیا ہے لہذا قوم کے قاضی فرماتے ہیں جب ان کی طرف صاحب ابن عباد نے یہ لکھا قاضی نے کیا فرمایا واللہ مجھے معذول ایسی سجا نہیں معذول کیا اور کسی چیز مجھے معذول نہیں کیا حال والمرام اللہ علم بھی حقیقت کلام